بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایم عرید سلیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نوول آرچڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ یہ تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے نوول کی اپیسوڈ نمبر چودہ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولا کریں اور میرے دوسرے چینل آور آرچڈ 0.2 کو بھی سبسکرائب کریں ہو سکتا ہے میں آپ کو کوئی سبسکرائب سے اپیسوڈ ہی دے دوں خوش ہو کے اس کے سبسکرائبے جب کمپلیٹ ہوں گے تب آئیکن یہ اپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں اس کی دارم سائی آپ اتنے خاموش ہوئے کیا ہوئے کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سے سوال کری تھی جبکہ دارم آنکھے پند کے سید کے ساتھ دیکھ لگائے نہ جانے کن خیالوں میں کھویا باتا چاچہ سائی کو فالش کا اٹیک ہوئے وہ زندگی میں کبھی بھی خود سے کچھ بھی نہیں بول سکتے اور نہ ہی کبھی شاید کبھی چل پائیں گے وہ زندگی پھر کے لیے پیرلائز ہوں گے ڈاکٹر نے کہا کہ اب شاید ان کی زندگی اس طرح سے گزرے وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال دے اور بولا تو در حیرانگی سے دیکھ کر رہے گی وہ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا کیا وہ اس کے باپ کے بارے میں بولا کہ کیسے وہ کافی دیر کے بعد بس اتنا ہی بول پائی بینے نے جو فان کیا اس میں ہونے والی بات ہو کی ورہ سے چاچو سائی یہ صدبہ پر داشت نہیں کر پا اور ان کی حالت ہوگی وہ اس دن تمہیں اپنی جائدات سے آگ کر دینا چاہتے تھے کسمت نے ساتھ نہ دیا ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو کی مجھے نے فورا ہسپتار لے کر جانا پڑا اور راکٹر نے جو کہا اس کے بعد مزید کچھ کہنے اور سننے کے لیے باقی بچہ ہی نہیں تھا بابہ صحیح نے ایک ہفتہ کے بعد یہاں سے پیرس لے کر جانے والے بس اللہ نے چاہا تو وہاں ضرور کچھ بہتر ہو جائے گا وہ جیسے اس سے زیادہ خود کو ہمت دے رہا تھا جبکہ دور کی آنکھوں سے آنسوں میں سلسل بیہ رہے تھے وہ تو اپنے باپ کو ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر رہی تھی وہ کہاں چاندی تھی کہ اس کا باپ اتہ بیمار ہو جائے گا تو کیا پیرس جا کر بابہ صاحب ٹھیک ہو جائیں گے اس نے کافی دیر کے بعد پوچھا اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائیں گے اللہ بس ان کے حق میں بہتری کرے تم آرام کرو تو اس کنڈیشن میں تمہارے سٹریس لینا برا ثابت ہو سکتا میں اپنے بچے کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی نقصان برداشت نہیں کروں گا اس کے لہجے میں واضح وارننگ تھی جسے محسوس کر کے دور کو کچھ عجیب سا لگا لیکن بولی کچھ بھی نہیں جس طرح سے وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا آنکھیں موندے ہوئے تھا وہ بھی آنکھیں بند کر کے وہ ہی سونے کی کوشش کرنے لگی گھر میں اس کا گرینڈ والکم ہوا تھا کسی نے کوئی دوسری تیسی بات نہیں کی بس وہ اپنے بابا ساہی سے ملنا چاہتی تھی بیٹا ساہی اب تم ریسٹ کرو اپنے بابا ساہی سے بعد میں ملنے نہ وہ اس وقت آرام کریں دوائیوں کے زیرے اثر ہے فیلال تمہارا ان سے ملنا شاید ان کے لئے نقصان دے اپنی حالت کی ورس و بار پر جس بات ہی ہو جاتے ہیں اور راکٹر نے فیلال انہیں ٹینشن سے منع کیا ہوا وہ اسے سمجھاتے ہیں بولے نہ جانے دار امسائی نے گھر میں کیا کیا بتایا تھا کہ کسی نے بھی کسی طرح کا کوئی سوال نہیں کیا سب لوگ اس کے بچے کے لئے بہت خوش تھے وہ اور کسی کے لئے دار امسائی کا بچہ احمید رکھتا تھا کسی نے بین یہ سمرہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جبکہ اس بارے میں وہ سب لوگ جانتے تھے دار امسائی اسے دروازے پر ہی چھوڑ کر چلا کہ اس نے بڑی مشکل سے اندر تک قدم بڑھایا تھے لیکن اندر اسے کسی کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہ پڑی زاویشتی سے خود کمرے میں چھوڑنے کیلئے آئی تھی جبکہ کچھ دن پہلے تک کوئی سے کتنی زیادہ نراز تھی وہ صرف وہی جانتی تھی دور میں کتنی خوش رہ تو مندازہ بھی نہیں لگا سکتی میں فپو بننے والی ہوں اور خالہ بھی اپنی خوش رہ کس سے شیئر کروں میں نے سانیہ کو بتایا تو کہتی کہ اس میں کون تھی بڑی بات ہے میں بھی تو خالہ بننے جا رہی ہوں میں بھی تو پپو بننے والی ہوں لیکن ایک پر تمہارا عورتہ سانیہ کا بچہ آجا پھر میں نے سانیہ کو اٹھانے کے لئے بھی نہیں دینا وہ صرف میرا شہزادہ ہوگا اور صرف میں ہی اس سے پیار کروں گی میں تمہیں بھی نہیں دوں گی وہ کمرے میں لاتے ہوئے اس کے پاس پیٹھی اپنے انداز میں بولتی چلی گی جبکہ دور مسکراتے ہوئے سے سن رہی تھی اس کے انداز میں کوئی شکوا کوئی شکایت نہیں تھی نا جانے دارم نے سب کس کے بارے میں کیا بتایا تھا کسی کے لبب کوئی سوال تک نہ آیا تھا وہ خود حیران تھی کہ ابھی تک اس سے کسی نے کوئی سوال کیوں نہیں کیا زاوش یہ ساری باتیں ہم بات میں کریں گے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ میرے جانے کے بعد کیا کیا ہوا باوز نہیں کیا حالت میری بڑا سے میں جانتی ہوں لیکن مجھے سب کے بارے میں میں جانتی ہوں نور پلیز تم رو منت ہمیں سب کچھ پتا دارم ادھا سائی نے ہمیں سب کچھ بتایا ہم سب کو بھی یہی لگا کہ تم نے خود فان کروا ہے لیکن بعد میں میں پتا چلا وہ سب کچھ جھوٹ تھا تمہاری ماما نے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن تمہاری ماں اس سے کیا چاہتی تھی یہ کسی کو نہیں پتا نہیں لیکن انہوں نے سچ میں تمہارا نام لے کر گھر فان کیا اور کہا کہ تم چلاک چاہتی ہو تھا سائی بہت زیادہ حصے میں تھے ان کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ہم سب تو ان کے باتوں پر یقین آ گیا تھا لیکن پرسط اچانک دارم سائی نے کہا کہ وہ تمہیں لینے کے لئے جا رہے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ گھر میں جو بھی بات ہوئی وہ سب چھوٹ تھا ایک سازش تھی جو سمرہ نے کی تھی سر میں چاچو سائی کے خلاف ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان کرنا چاہتی تھی لیکن اللہ کی کرنی ہے ایسی بھی کہ اس کا شہر اور وہ آدمی جس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جوڑا گیا وہ کسی کیس میں پکڑے گئے دیکھا کیسے اللہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے وہ بہت خوشی سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بول رہی تھی یعنی کہ دارم سائی نے خود ہی ہر چیز کو ایک سادش کا نام لے کر گھر میں یہ بات قتم کر دی تھی لیکن دارم کو خود اس بات پر گتا ہے یقین تھا یہ تو اس کے آنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو جڑے جڑے چانہ چاڑ کے گئی ہیں نا انہوں سمیٹے دے ہو ٹائم تو لگے گا وہ رات دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی لیکن مونی آیا رات کے دو بچنے والے تھے اور دارم سائی غائب تھا دارم سائی کہ آپ مجھ سے نراز ہیں وہ اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی نہیں تو بہت خوش ہے تیرے کلو میرے کو پوچھ میت انداز نہیں وہ اس کی تصویر دیکھتے ہوئے بولی اس کے آنکھوں میں ویرانی سے اترنے لگی اس سے دارم کی نرازگی کا سوچ سوچ کے برا لگ رہا تھا نہیں آپ مجھ سے نراز نہیں ہو سکتے آپ مجھ سے بہت 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 زیادہ محبت کرتے ہیں میں تو آپ کا دل ہوں کوئی اپنے دل سے کیسے نراز ہو سکتا مجھے پتہ آپ کو کوئی ضروری کام آگا ورنہ آپ مجھ سے دور نہیں رہ سکتے اس نے خود ہی اپنی بیچانی کا جواب دیئے سے یقین تھا وہ اس سے نراز نہیں رہ سکتا لیکن اسے نظر انداز تو کر رہا تھا لیکن تو ہے یا اس کابل اگر وہ مجھ سے نراز ہوئے تو اس کے دل نے پھر سپیڈ پکڑی ہاں تو کیا ہوا کر نراز ہوئے تو میں منا لوں گی وہ کہ گیٹ تھوڑی ہے میرے اپنے دارم سائی ہیں میں منا سکتے ہیں ان کو اگر زیادہ نراز ہوئے تو اس کے دل میں پھر سوال ہے ہاں تو زیادہ منا ہوں گی ہاں میں منا لوں گی بلکہ منا کر دم لوں گی ایک پا رات تو جائیں کہیں نراز کی صحیح کرنے کے لیے وہ واپس نہیں آئے اب تک فون کرتی ہوں اس نے سوچا لیکن پھر مو بسور کر رہ گی فون تو اس کے پاس تھا ہی نہیں وہ تو بھئی لندن میں رہ گیا انتظار ہی کرتی ہوں وہ پھر سے اس کے انتظار میں بیٹ کی لیکن اس نے تو شاید آس نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی اس کے انتظار کرتے کرتے دور کی آنکھ کب لگی اسے خود بھی بتانا چلا وہ سورتی کا بچانے کے سب کائی آرہ لگی وہ تیری سے بیٹ سے اٹھ کر واشروم میں بند ہو گی واپس آئی تو سنانسہیں گہری نیند میں تھا لیکن اب اسے نیند نہیں آرہی تھی اسی وہ بیٹ پر آ جانے کی بجائے کھٹکے پر آ رو گی تھنڈی تھا بانے سے خوشکوا رہت کا حساس دیا اس کے لب خود بہت مسکرہت آ گئی جب نظر نیچے لان کی جانب گئی جہاں اس نے مسکان کھڑی نظر آئی وہ وہاں کیا کرتی وہ بھی رات کے اس وقت وہ آج کل زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی گزارتی تھی تاکہ اس کے یہاں آنے کا مقصد جان سکت اس نے سائر شاہ کی جان لینے کا خود اپنے کانوں سے سنا تھا وہ یہاں سائر شاہ کی جان لینے کی نیت سے آئی تھی لیکن سنان سہین اس کے مسکان پر پوری نظر رکھی ہوئی تھی یہاں تے کہ پولیس کو بھی لٹ کر دیا تھا یہ الگ بات تھی کہ سائر نے یہ بات ہنسی میں ٹال دی اور دارم نے یقین ہی نہیں کیا اس لیے وہ اب اس کے ہر مومنٹ پر نظر رکھے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس کی بنا پر اس کی اقلاب کوئی ایکشن لے سکے یہ لڑکی بہت تیز تھی آسانی سے ان کے ہاتھ میں آنے والی تھی اس نے اپنا فون سب سے چھپا کر رکھا تھا لیکن زرنش نے اس کے فون کو بھی دیکھا تو اس کے گھر موجودگی میں فون دھوڑنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ملا ہی نہیں ورنو اس کا فون دارم سہین کے حوالے کرتی لیکن اس فقط اس کا فون اس کے ہاتھ میں تھا وہ لول میں رکھے سوفے پر بیٹھی مسلسل کچھ ٹائپ کرتی جب اچانک زرنش کو وہاں آتے دیکھا اس نے اپنا فون شپا لیا جو زرنش کی نگاہوں سے چھپا نہ رہا تم یہاں کیا کری ہو مسکان رات کس وقت تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے ساہر ادھا سائین کے کتے کھولے ہوتے ہیں گھر کے لوگوں کے علاوہ وہ کسی سے باقی اپنیں گے اس طرح سے چیرتے ہیں انسان کی شکل بھی پہچان میں نہیں آتی وہ جھوٹ ہرگیز نہیں بولی تھی یہ سچ تھا کہ ساہر کے کتے بہت قطرناک تھے جو کھر والوں کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتے تھے آج کتے باندے ہوئے ہیں کیونکہ ساہر سائین اب تک گھڑنی ہے اس نے مسکرا کر بجائے تھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک اچھے محول میں رہنے کی برس ہے بھی اس کی ذہنی حالت کافی اچھی ہوگی ساہر ادھا سائین کو نام سے نہ پکارا کر تم بڑے ہیں تم ہم سے تم بھی ان ادھا سائین کہاں کرو اس کے لہجے میں زرہ سختی تھی کیونکہ وہ نوٹ کر رہی تھی مسکرا سنان سے زرہ سائین کے آگے پیچھے گھومتی اس کی بہن تو تھی بے وکوف لیکن وہ لا پروان نہیں تھی یہ لڑکی جو رشتے میں اس کی سوطن تھی یقین ان اس کی بہن کے ساتھ بھی کوئی ایسا تعلق بنانا چاہتی تھی تب ہی تو اس وقت یہاں بیٹھی سائین کا انتظار کرتی اور اس کی بہن کمرے میں رام کرتی اس سے سمسنی آتے ایک طرف لڑکی فون پر کسی سے سائر سائین کی جان لینے کی بات کرتی لیکن دوسری طرف اس کی آنکھوں میں سائر شاہ کے لئے کچھ اور محسوس کر رہی تھی ہونا ہو اس کی دل میں سائر کے لئے کس تو تھا ہونا ہو اس کی دل میں سائر کے لئے کس تو تھا وہ اپنی سوچوں میں گمتی جب مین گیٹ کھلا اور گاڑی انتر داخل ہوئی وہ دونوں گاڑی سے ترکن ان کی طرف ہی آئے تھے یہ کونسا وقت کپے مانے کا جاؤ کمرے میں دوں سردی میں یہاں رکنا تمہارے ٹھیک نہیں دارم سائین مسکان کو نظر انداز کرتا زرنی سے مخاطب ہوا جبکہ زرنش کا دھیان تو مسکان کے چہرے کی طرف تھا جو سائر کو دیکھ رہی تھی آس تو اچھا خاصا تھک گیا میں چھت پر جا رہا ہوں وہ دارم سے کہتا آگے بڑھ گیا جبکہ مسکان بھی گوڈ نائٹ پول کا چلی گی ادا سائین اس مسکان پر نظر رکھیں اس کی سائر ادا پر نیت خراب ہے وہ پوری یقین سے بولی اس کی راز درانہ انداز پر پہلے تو دارم حیران ہوا پھر اس کا کہکہ بے ساختہ تھا زرنش پہلے تم کہہ رہی تھی کہ مسکان یہاں سائر کو مارنے کی نیت صحیح اب کہہ رہی ہو کہ اس کی نیت سائر سائین پر نیت خراب ہے تم فیصلہ کرو دونوں میں سچ کہہ وہ اس کی بات کو مزاق میں لے رہا تھا ادا سائین میں سچ کہہ رہی پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں مسکان ضرور کوئی گیم کھیل لی ہے وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی زرنش پیٹا تم اس کے بارے بہت زارہ سوچ رہی اور کچھ بھی نہیں دیکھو اس کے کیر کرو وہ ایک بار ٹھیک ہو جو میں اس کو واپس پھیج دوں گا وہ ساری زندگی یہاں نہیں رہ گی میں اسے ایک میرے فیوز فیوچر دینا چاہتا ہوں وہ ایک بار ٹھیک ہو جو تو میں خود اسے پھیج دوں گا تم فکر مت کرو وہ کبھی تمہارے زندگی میں انٹرفیر نہیں کرے گی میں بے وکوف نہیں کہ اپنی بہن کی سوطن کو اپنے گھر میں جگہ دوں گا مسکان تمہارا مسئلہ نہیں اگر اس کی سائی پر بری نظر ہے تو تم اپنی بلی کو بتا دو وہ خود سنبھال لے گی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں میری بلی پنجے بھی مار لیتی ہے وہ مسکرا کر اس سے کہتا چھت کی جانی پڑ گیا جب کوئی یہ سوچی تھی کہ اگر یہ بات اس نے زاوش کے کانوں میں نکال دی کہ اس کی سائی پر گندی والی نظر ہے تو مسکان کا کیا حال کرے گی کیونکہ تو بچپن سے اپنی چیزوں پر کسی کی نظر پر داشت نہیں کرتی تھی سائی شاہ تو پھر اس کا شاہر تھا میں کل ہی زاوش کو بتاؤں گی اس نے سوچا رہا اپنے کمرے کی طرف چلی گی تیہور کی زاوشہ پی بارا بات لے گی ادھا دی ناغند نال کیا بات ہے سائی شاہر تم ہیتی جلدی اوپر کیوں آگیا وہ اوپر آتے اس سے سوال کرنے لگا تو سائی نیک نگاہ اس کی جانب دیکھا ہا ہا مطلب ذرنش کا شک ترست ہے گندی نظر ہے اس مسکان کی تم پر وہ کہکہ لگاتے ہو بولا کیا تمہاری نظر میں اس بات کی کوئی ہے ہمیت نہیں مہندی والی رات یہ لڑکی میرے پیچھے کچن تک آگی تھی دارم سائن اس نے بہت عجیب طریقے سے مجھے پیچھے سے پکڑا وہ غصے سے بولا تو تم نے احتجاج کیوں نہیں کیا کیونکہ مجھے لگا کہ میرے پیچھے وہ کچھ بولتے بولتے رکھے جیسے یاد آئے کہ وہ کس کے سامنے بول رہا کیا تمہارے مسکان کی پانچ فٹ آٹھ انچ کی ہائٹ میری بہن کی پانچ فٹ کے برابر لگتی ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا میری آنکھیں پیچھے نہیں ہیں دارم سائن اور وہاں اندھیرہ تھا پھر کیسے پتہ چلا کہ وہ زاوش نہیں تھی اس کے ہاتھ پر مہندی نہیں تھی اندھیرہ میں شکل نظر نہیں آئی قد نظر نہیں آئی لیکن مہندی نظر آگی اس کے رہجے میں شک تھا سائر سائن کو اس کے انداز پر ہنسی آئی دات اندر کرو سائر شاہ ورنہ میں توڑ دوں گا بتاو کر تم جان گئے تھے کہ وہ زاوش نہیں ہے تو کیوں انچوائے کر تیرے وہ سخت غصے میں تھا ارے دارم سائن مجھے کے پیچھے سے الہام ہونا تھا کہ وہ زاوش نہیں ہے پھر خود ہی اپنے پیر پر کل ہاری مار دی اب دارم سائن سینے پر ہاتھ باندے سائر سائن کے سوال کا جواب چاہتا تھا میں نے بلایا تھا اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھر دے و بتایا اس کی مہندی دیکھنی تھی اس پار آواز کم تھی اور وہ چہرہ جھکا چکا تھا دارم سائن سے مزید سیریس نراغ گیا دارم کا کہکہ بھی ساختا تھا جبکہ اس کے کہکے پر ساہی نے نراز کسی سے دیکھا ایک تمہاری بہن کا ستیہ ناس کافی نہیں جو تم نے دل جنانا شروع کر دیا تو میں کیا کروں جو کام چاہ جو سائن آرش سائن سنان چاہی یہاں تک کہ میں نہ کر سکا وہ میری بہن کے ستیہ ناس نے کر دیا تو میں میں خوش بھی نہ ہوں خیر اب تمہیں مسکان کی ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ذرنش کی نظر بھی ہے اس کی حرکتوں پر صبح تک بعد تمہاری بیوی کی کانوں میں پہلے تم کلیر کر دو تمہاری بہن بلی ہے یا شیر نہیں وہ اس کے ساتھ ہی انستے بے سیڈیاں ہوتا نے لگا میرے لئے تو وہ جو بھی ہے مسکان کے لئے کیا ثابت ہوگی پتہ نہیں گالتے صحیح مسکان ہوتے ہی صدہ کرے گی زاوش وہ کمرے میں ہے تو ملکہ علیہ بیٹ پر پھیلے آرام کر لی تھی وہیں اس کے قریب بیٹے وہ سگر سلگا کر اسے دیکھنا لگا صرف کیارہ دن اور زاوش میڈم تمہاری نیندے نہ حرام کر دی تم نام صاحب شاہ نہیں اس کے چہرے نگاہوں میں یہ حد کیر محسوس انداز میں اس کے لبوں کو چھوٹا پیچھ رہا اس کے جواب میں سوئی بھی زاوش نے موہ بنا کر لبوں پر ہاتھ پھیل کر ساتھی چھوٹی سین آگ کو بچھوا تھا کوئی اس کے موہ سے اسے سگرٹ کی سمیل لائی تھی تمہاری یہ حمد تم نے میرے لمس کو اپنے ہونٹا سے ساف کیا وہ غصہ سے دیکھتا ہے اس کے چہرے پر جھکنے لگا نو میری معصوم لومری نو اس کی سزا تمہیں یہ ستیاں ناس قتم ہونے کے بعد ملے گی وہ خود سے ہیت کرتا اٹھ کر بیٹھا سگرٹ مکمل کیا اور فریش ہونے چلا گیا دارم سے انہیں کمرے میں قدم رکھا تھے دور کو سوتے ہوئے پا اسے سوتے دیکھ کر دارم کو کوئی خوشی نہیں ہوئی ہایتا بے چین تھے ایک بھی پل سکون سے نہیں رہ پایا تھا اور یہ محترماتیں کوڑے بیچ کر سو گئی اور دارم سے انہیں سے سونے تھے ایسا تو ناممکن تھا لیکن وہ جانتا تھا اس وقت میں اس آپ کتاب کرنے سے اس کے اپنے ہی بچے کی نیند خراب ہو گئی اور اپنے بچے کی صحت پر کسی طرح کو گریسک نہیں لینا چاہتا تھا وہ فریش ہو کر آیا اور بیٹ پر لیٹ گیا فیلحال وہ اسے چکانے کا بلکل رہ در نہیں رکھتا تھا کیا میرا بچہ اس کے پیٹ کے اندر سو رہا ہوگا اس نے خود سے سوال کرتے ہوئے سے اپنی نگاہوں کی حسار میں لیا اندر بیٹا ہو گئی بیٹی وہ منتجسس ہوا پھر اس کے پیٹ کے قریب چکا اے اندر کون ہے بتاؤ مجھے دیکھو میں باپو تمہارا اگر تو اندر لڑکا تو دھیان رکھنا زیرا اکڑ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کوئی نہیں ہے تمہارے نقرے اٹھانے والا جب تک اندر ہے نا آرام سے رو کوئی الٹی سی دی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ماں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس کے رہجے میں سختی تھی وہ فیوچر میں کوئی بہت ہیٹلر قسم کا باپ ثابت ہونا مارا تھا اور اگر اندر میری بیٹی ہے تو میرا بچہ تمہیں خبرانے کی ضرورت نہیں تمہارے بابا سہی خود سب ہینڈل کر لیں گے تم بس آرام کرو اندر آرام کرو جلی سے آجو تمہارے بابا سہی بیٹ جانی سے تمہارا انتظار کر رہے بابا سہی تمہیں اتنا پیار دیں گے اتنا پیار دیں گے کوئی حد نہیں کسی باپ نے اپنی بیٹی سے اتنا پیار نہیں کیا ہوگا اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھے بولے جارہا تھا جبکہ درجہ پہلے بڑے مدے سے اس کی باتیں سن رہی تھے اب اسے کوئی بہت ہٹلر دنیم باپ کا خطاب دے چکی تھی اس کی بدلتی ٹون پر اس سے غصہ آنے لگا مطلب بیٹے کے لئے کوئی پیار نہیں اور بیٹی کے لئے تا پیار اٹھایا جا رہا ہے اور ماما سہی تمہیں روز مانے گی روز تمہاری جوتے سے پٹائی کرے گی بلکل ویسی جیسے تمہاری دادی ماہ سہی تمہاری فپو سہی کے ساتھ کیا کرتی تھی مزہ آ جائے کہ تمہاری فپو سہی کے سارے بدلے تم سے نکالوں گی دور کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو بہت گستے سے وسیدہ ہوتا ہے اسے گھورنے لگا جیسے آنکھوں سے اسے سالم نکل جائے گا کیا پکواس کر رہی ہو تو میری بیٹی کو مانو گی میں تمہاری جان نکال دوں گا اور تم نے اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچ آئی دارم صحیح ہر چیز بھولائی سی پر چڑھ رہا تھا اس کی حمد کیا سوی اس کی بیٹی کے لئے اس طرح سے بات کرنے کی اور آپ کون ہو جو میرے بیٹے سے گستے سے بات کر رہے تھے میرے ہونے والے بیٹے کی بلکل کوئی پروان نہیں ہے اس کو میں کیا نام دوں بیٹی بہت عزیز آپ کو اور بیٹے سے کوئی لینہ دے نہیں اگر اندر لڑکا تو دھیان سے رہے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرے اگر بیٹی تو محبت بے چاہنی سے اس کی انتظار میں بابا سا ہی بہال ہو رہے ہیں بے حال ہو رہے ہیں اسے سچ مچ میں گستہ آگیا اپنے بیٹے کی بے قدری پر زیادہ میرے مو لگنے کی ضرورت نہیں میں لڑکے سے پیار کوئی لڑکی سے تم کوئی نہیں ہوتی مجھ سے سوال جواب کرنے والی وہ بیٹا یہ بیٹی ہے تو ہے تو میری ہی نا تمہارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان سے تمہیں ان سے دور نہیں رکھ سکتا کیونکہ تمہارے اندر ہیں لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جیسے ہی بچے دنیا میں آئے گے نا خود ہی میں تمہیں اس انچہے تعلق سے آزاد کر دوں گا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے پھر تمہ ازاد ہو اپنی زندگی اپنا طریقے سے گزار سکتی ہو چاجو سائن کی جائدات میں جو حصہ تمہارا نکلتا وہ میں تمہیں دے دوں گا اس کے علاوہ میری جائدات میں اسے میرے بچے کو پیدا کرنے کے لئے تمہیں ایک الگ حصہ دیا جائے گا تمہیں ذرا فکر کرنے کی ضرورت نہیں اس خوٹن زدہ ماحول میں تمہیں صرف اگلے ساڑھے آٹھ مہینے تک رہنا ہے جس کی میں تمہیں اتنی قیمت ادا کرنوں گا کہ جو آنے والی تمہاری ساری زندگی کے لئے بہت ہوگی اس کے بعد تمہیں زادہ جو چاہے کرنا وہ بہت سختی تھا بول رہا تھا اس کے لہجے میں جیسے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی حیرانگی سے وہ سن رہی تھی وہ اسے نراض سمجھ رہی تھی لیکن وہ تو ہر تعلقی ختم کر دینا چاہ رہا تھا آپ مجھے میرے بچے کو اس دنیا میں لانے کی قیمت ادا کریں گے آپ ایک ماں کو اس کی اولاد کے لئے قیمت دیں گے جیسے سجمے میں تھی تو ہے یہ اسے قابل اگر ایک اولاد اپنے باپ سے قیمت مانگ سکتی تو ایک باپ اپنی اولاد کو دنیا میں لانے کے لئے اس کی ماں کو قیمت کیوں نہیں ادا کر سکتا اگر تم اتنا دکھاوا اتنا ڈراما صرف اپنے باپ کی جائدات کے لئے کر سکتی تو میں تو اپنے بچے کی محبت میں کر رہا ہوں میری محبت تو غلط بھی نہیں ہے آپ جانتے وہ سب کچھ میں نے اپنی ماں کے کہنے پر کیا تھا آپ کو پتہ مجھے بلیک مل کیا گیا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا دکھاوا تھا آپ سب کچھ تو جان چکے پھر میرے ساتھ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے میں کہاں جانتا ہوں کیا تم نے مجھے بتایا کہ تمہیں بلیک مل کیا جا رہا ہے کیا تم نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں تمہیں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہے کہ تم نے مجھے بتایا تھا تم نے مجھے اس قابل سمجھا کہ کچھ سے جوڑی باتیں مجھے بتا سکویں نہیں تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا میں کچھ نہیں جانتا اور نہیں ہی میں کچھ جاننا چاہتا اور نہیں ہی میں مزید تم سے کس بھی کی طرح کا کوئی تعلق رکھنا چاہتا رشتیت پار اور بھروسے پر قائم ہوتے ہیں میسس دورے نوٹ دارے ہیں شاہ اور تم نے میرا بھروسہ توڑا اور یقین توڑنے والے کو میں کبھی معاف نہیں کرتا یاد رکھنا تمہارا فیصلہ تمہیں یہاں لانے سے پہلے کر چکا تھا اور اب میرا فیصلہ کبھی نہیں بتلے گا وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گئے جبکہ خاموشی سے بسپندر واسے کو دیکھتی لی اٹھ جا دور کب تک سونا ہے تمہاری طرح میرے بچے میں بھی آلسی ہوں گے اٹھ رہی ہے یا میں اور کوئی طریقہ آزماؤں وہ اس کے سر پر کھڑا مسلسل اسے چکا رہا تھا اس کے انتظار میں بیٹھے گزر گئے اپنا غصہ اس پر نکال کر چلا گیا خود سے یہ عید کر کے کہ وہ اسے میں نہ لگے وہ اس کے انتظار کرتی لی لیکن آنکھ کب لگی پتا نہ چلا اور اب وہ اسے چکانے میں حلکان ہو رہا تھا مجھے کوئی گرس نہیں تم کب سوتیوں کب چاکتیوں اٹھ کر نماز ادا کرو تمہاری طرح میں اپنے بچے بھی دنیا سے دور نہیں کر سکتا خود تو تبہر تک سوئی پڑی رہتی جو ذرا ہوشنی نماز قرآن پاک کا اٹھو فجر کی نماز ادا کرو تلاوت کرتا کہ میرے بچوں پر اچھا اثر پڑے اسے کوئی رائت نہیں دے رہا تھا سیدھے موتو بات تک نہیں کر رہا تھا اسے پر اپنی چلا کر وہ خود وضو کرنے چلا گیا جبکہ وہ اٹھ کر پیٹ کی اس سب کچھ ہونے سے پہلے وہ روز اسے کیتے پیار سے صبح چکا تھا نماز پڑھنے کے لئے اپنا جانے اس کا پیار کہاں چاہا سویا تھا خیر کہیں نہیں سویا تھا بس اپنی نراز کی ظاہر کر رہا تھا بیوی تم بھی سوچ رہو کہ تمہارے باپا سے کتے ہٹرٹ آئے پنا لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ اصل میں ایسے نہیں ہوں بس تمہاری ماما صاحب سے اپنی نراز کی ظاہر کر رہا ہے اس لئے اس طرح کے کھڑو سو گئے تمہیں ڈرنیا گھپرانے کی ضرورت نہیں تمہیں اسے میرے خلاف کچھ بھی بول سکتی ہو وہ جائے نماز پچھاتے ہوئے سختی سے گویا وہ اندر پیٹی نہیں پیٹا اور میں اسے ورگلانی نہیں بلکہ پیار سے سمجھا رہی ہوں کہ آپ کا یہ غصہ اس پر برا سر نہ ڈالے وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے رویے کا احساس دنانے لگی وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اندر لڑکا یہ لڑکی بس کچھ وقت دن گزر چانے تو اور اٹھو اس سے پہلے کہ نماز کا وقت ہتم ہو جائے وہ اسے گھوٹے ہوئے بولا تو دور بینہ کسی بحث کیے اٹھ کر وضو کرنے چلے گی اور پھر اس کے پیچھے جا نماز پچھا کر اس کی امامات میں نماز پڑھنے لگی اس کی آنکھ ہوئی تو اس نے ایک پھر پور انگڑائی لی جب ہاتھ کسی کے چہرے سے ٹکرائے اس کے لبوں پر اپنے آپی مسکرہت بکھر کی وہ چہرہ اس کی جانے سے پھیڑتی آہستہ آہستہ اس کی چہرے کو چھونے لگی ہلکی داری وہ بہت پیارا لگ رہا تھا ماشاءاللہ اس نے جلدی سے کہا کہیں اپنی نظر نہ لگ جائے اسی آدنی آتا ہے وہ اس سے کبھی پتہ پسند رہا اور وہ کونسے اس کی چہرے کو دیکھتی تھی لیکن پچھلے کچھ دنوں صبح اس کی چہرے کو دیکھ کر ہی نئے دن کی شروعات کرتی تھی اور اب حال ایسا تھا کہ اس کی چہرے کو دیکھے بینے اس کی صبح خوشکوار نہیں ہوتی تھی مسٹر نشائی یہ کونسا طریقہ رات کو کہاں تھے آپ میں کتی دیر آپ کا انتظار کرتی تھی لیکن آپ نے تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے ایک بات کان کھول کر سن لیں مجھے اس ساری روٹین بلکل نہیں پسند بہتر ہے کہ صدر جا گئے میں صدرانے پر آئی اب بہت پورے طریقے سے پیش آؤں گی وہ روپ چھاڑ کر بولی تھی یہ الگ بات تھی کہ اس کے جاگتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی انگلیوں سے اس کے ماتے کی تین لگوں کو سیدھا کیا اور اس کی بے شکن پر شانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اٹھ کر شاور لینے جڑی گئے ابھی وہ شاور لیتے ہوئے بات روپ پہن کر باہر آنے والی تھی کہ اچانک واشروم کا دروازہ کھول وہ آرام سے اندر داخل ہوتے ہوئے سیدھا سنگ کے قریب آئے پانی کا نائن کھولنے لگا وہ اس کی جانے بلکل نہیں دیکھ رہا تھا جبکہ زاوش کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گی یا خدا ہے آپ کو کہ بلکل شرم نہیں آئی صاحب صاحب یوں مو ٹھا کے اندر چلے جبکہ آپ کو پتہ بھی اس وقت میں اندر نہا رہی تھی وہ شرم سے سرخ ہوتی اس سے اس پر چڑھ دوڑی یہ تو شکر تھا وہ نہا چکی تھی اگر وہ اس کے نہانے کے دورانے داخل ہو جاتا تو کیا ہوتا وہ صرف سوچ کر رہ گی کیونکہ اس سے آگے سوچنے کے لئے اس میں بہت حمد کی ضرورت تھی جو اس وقت اس میں بلکل بھی نہیں تھی ذرا سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں لومنی پہلی بات یہ میں مو دھونے کے لئے اندر آیا تو اس کو میں باہر چھوڑ کو تو آنی سکتا ساتھ اٹھا کر لانا تھا مجبوری تھی میری اور تم کسی پڑوس والے کی نہیں میری بی بی ہو یعنی کہ صرف میری ہو اور اپنی خوش فہمی یا غلط فہمی دور کر دو کہ میں کہیں بھی آنے جانے کے لئے تمہاری اجارت کا منتجر ہو بیسے بھی واشنوم تمہارے آنے سے پہلے میری استعمال میں تھا اور میں سے موٹھا کر آتا جاتا تھا بینہ لحاظ کی وہ لہجے میں ساپ نراز کی چلک رہی تھی وہ صرف اس سے کھوڑ کر رہ گی ہاں لیکن سمجھ نہیں آیا وہ اس سے خفا کیوں ہے بلکہ اس نے تو اس سے بالکل بھی نراز نہیں کیا تو کیا چل رہا ہے اس کے شوار کے دماغ میں اب کس کیس کو لے کر وہ اس سے خفا ہو رہا تھا کل شام میں جاتے ہوئے ترچہ خاصا رومانٹک مون میں تھا جس کا اس نے ستیا ناس کر دیا تھا آپ کے ساری زندگی یہی پر مجسمہ بن کر رہے نا جاؤ نیچے جا کے ناشتر پلاو ملی مجھے کام پر جانا بہت ضروری کام ہے وہ اسے اشارہ کرتے ہو مکمل نظر انتاز کر رہا تھا جبکہ وہ خود کو نظر انتاز ہونے نہیں دینا چاہتی تھی کیوں خفا ہے مجھ سے بتائیں تو صحیح اب کون سی گلتی کرتی میں نے بولہ میں پھر چہرے پر معصومیت سجائے سے سوال کرنے لگی ساہیر ساہیر کا دل دھڑکا تھا ایک تو ایسی شکل صرف نرازگی کے وقت پر بناتی تھی مرنجب ساہیر مرنجب ساہیر پیار کرنے پر آتا اس کی شکل پر نون لفٹ کا بورٹ سجادہ تھا اس کے معصوم جائے رہے پھر پلکوں کی صدا پر اش اش کر اٹھا میری شکل سے کہیں سے ایسا لگ رہے کہ میں تم سے خفا جاؤ یہاں سے اپنی معصومیت کے ڈرامے مجھ پر نہ چلاو نکلو یہاں سے تم کتنی معصوم ہے رات سے ہوتے ہوئے دیکھ چکا ہوں میں وہ چیرہ پھیڑتے ہو برش کرنے لگا کیا ہو وہ صحیح صحیح لگتا ہے رات کو آپ کو میری ٹانگ لگی I'm sorry sorry میں نے چاند بوچ کر نہیں مارا ہوگا وہ کیا ہے نا رات کو اکسا میری ٹانگیں چل جاتی ہیں ابھی آپ کو عالت نہیں ہے اس لئے میں کوشش کروں کہ آئندہ ایسی گلتی I'm really sorry کہاں لگی تھی آپ کو وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگی کیونکہ اس کے انداز سے تو اسی یہی لگا کہ رات کو وہ ہاتھ پر چلاتے ہوئے سے ایک ٹانگ ریسید کر چکی ہے بے وکوف لڑکی تمہیں سچ میں لگتا کہ تم مجھے ٹانگ مال ہوگی میں یہاں تم سے اس ٹانگ کے لئے مذاکرات کروں گا وہ ہیرسی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو پھر کیا بات ہے کیوں ناراض ہے مجھ سے وہ بھی اسی کی طرح حیران ہوتی وہ سوال کرنے لگی دیکھو لڑکی ظلم مصومیت کے ڈرامے نہ کیا گروہ میرے سامنے رات کو سوتے ہوئے تم نے میری لمس اپنے لبوں سے مٹایا میں نے تمہیں کس کیا تو تم نے اپنے ہونٹ صاف کی جیسے تمہیں میرا چھونہ بے حد ناگوار گزرا اور تمہاری حرکت مجھے اتنی ناگوار گزری ہے کہ میں اس وقت تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا وہ اسے اپنی ناراض کی کی وجہ بتاتا اسے سچ میں حیران کر گیا تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا وہ اس کی سبے پاک ترین بات کا کیا جواب دے اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا اب وہ کیا کہتی کہ اس نے جان پوچھ کے کچھ نہیں کیا بلکہ اس نے تو کچھ محسوس نہیں کیا لیکن سامنے کھڑا یہ سٹکاوہ شخص اس کی بات پر یقین کرے گا جس کی نیند میں کی گئی اگر انجان حرکت پر ایتا زیارہ غصہ رہا تھا ساہیر صاحبہ سچی میں ایسا کچھ نہیں جانتی میں اور اگر مجھ سے ایسا ہوا تھا میں اسے جلی سے معصد کی کیونکہ اسے ہرگز بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی تمہاری سوری کہاں چار ڈالوں میں تم نے میرے لمس کو اپنی لبوں سے مٹایا تو تمہاری یہ سزا ہے کہ تم مجھے بھی کس کرنا ہوگا میں سوچتے ہوئے اس کی سزا بھی تجویز کر چکا تھا جس پر وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھولے سے گھورنے لگی ساہیر صاحبہ میں معافی مانگ رہی اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ بلکل فری ہو جائے میں سا کچھ نہیں کرنے والی میں نے گلتی کیا اور اس کا سوری بول دیا گلتی کیا سوری ہوتی ہے کس نہیں وہ جواب دے کر باہر جانے لگی اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی ساہیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھ اس کے گیلے بالوں میں ڈالا اور اسے کھینچ کر اپنے بہت قریب کر لیا اور اب اس کے سہارے پر سانس روکے کھڑی تھی جبکہ اپنی طلب مٹانے میں مصروف تھا کتے لمحے خاموشی کی نظر ہوگا کہ اسے خود سے دور کرتے وہ پیچھ ہوتا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو سرکی چھلکانے لگا تھا گوڈ مارننگ اور میری طرف سے تمہارے ایک گوڈ مارننگ کس تھا میں اب بھی تم سے نراز ہوں اگر منانا چاہتی ہو تو میرے جس لمس کو تم نے رات کو اپنے لبوں سے صاف کیا تھا اسے ہمیشہ کے لئے اپنے لبوں پر کہت کرو مجھے کس کر گئے مرنہ اپنے ستیان ناس کی ذمہ تھا تم خود ہوں گی وہ اس کا گال تھپ تھپ آتا نیچے چلا کہ سارا دھیان آنے والی فون کال پر تھا یقیناً وہ مارننگ باک کے لے گیا تھا مانا آنے کے تو اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں میں ان کے لئے مزددار سا ناشتہ بنا دی خود ہی مان جائیں گے اور کہہ دوں گی کہ باقی سب کچھ ستیان ناس میرا مطلبہ سنیاز کے بعد وہ خود فیصلہ کرتی اپنے ریپریس نیک آنے لگی گوڈ مارننگ ملکالی میں کب سے آپ کے آنے کا انتظار کرتی کیونکہ مجھ آپ سے ایک بہت ضروری بات شیئر کرنی اس نے جیسے کچن میں قدم رکھا زرنشی سے دیکھتے ہوئے بولی اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا وہ کافی دیر سے اس کے آنے کا انتظار کرتی جبکہ زرنش نے خود بھی حرانگی سے حامل سرلہ اس کے پاس آ رکی چاننے کی بیتابی تھی کہ وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتی جس کے لئے وہ اتنی دیر سے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی جی ادی کہیں کیوں آپ میرا انتظار کرتی وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ساہر سائن کے لئے ناشتہ بنانے لگی جبکہ زرنش ایک نظر دروازے کی جانب دیکھتی اپنی بات شروع کر چکی تھی لڑکی تمہیں اپنے شوہر کا خیال ہے یا نہیں کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ لڑکی مسکان ہر وقت تمہارے شوہر پر دورے ڈالتی رہتی ہے ہر وقت اس کی نگاہیں ساہر رضا سائن کے چہرے کے دکھومڑی ہوتی ہیں کبھی ان کی ایک طرف ہوتی ہے تو کبھی ان کی دوسری طرف ہوتی ہے اور تم سوری ہو کیونکہ تمہیں ذرا ہوش نہیں تمہارے شوہر کے آگے پیچھے لٹکے کس طرح سے تیتنیوں کی طرح اڑ رہی ہیں توبہ توبہ دیا آپ کیسی باتیں کریں مسکان تو سنانا تھا کہ سیکنڈ وائف ہے تو وہ ساہر سائن پر دورے کیوں ڈال لگی وہ خود بھی حران گیسے سے پوچھنے لگی کیونکہ نیت خراب ہوگی اس کی مجھے پورا یقین ہے کس کی نگاہ ٹھیک نہیں دیکھتی کہ کتے جیب انداز میں وہ ساہر ایدہ سائن کو اور ہر وقت اس کے آس پاس کھونگ دیا اور تم کیا کری ہو اس کے کندے پر چپت لگاتے ہوئے غصہ ہونے لگی میں نے تو کبھی اس چیز کی طرف دھیانی نہیں دیا ادھی لیکن آپ فکر نہ کریں میں خود دیکھ لوں گی اس مسکان کی دکان کو وہ چانتی نہیں مجھے ظاہر شاہر شاہ نام ہے میرا جو میرے شوہر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ اس کی آنکھیں نہ نکال دی تو نام بدل دینا بلکل بے فکر ہو جائے اس سے میں خود دیکھ لوں گی بڑی ہے میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے والی وہ پیاس کرتی تیز تیز بولے جاری تھی جبکہ آنکھوں میں غصہ صاف ظاہر تھا اور اس کے غصہ دیکھ کر ذریع کو تھوڑا سکون ہوا کیونکہ اسے بات بتا کر اس نے اپنا فرض ادا کر دیا آگے سے جو رییکشن زاوش کرتے ملاب وہ پور سکون تھی کیونکہ اس کے حساب سے ماملہ تک ایرسن دیتا نہ تھا کہ نظر انداز کیا جا سکتا وہ کبھی بھی اپنی بہن کو کسی مسئیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی اور جہاں تک بات ساہی شاہ کی تھی تو وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ خود اپنی پسان سے زاوش کو سلیکٹ کر چکا تو اس کی طرف اس سے ایسے کوئی بھی بہتواری نہیں تھی لیکن اس مسئی بہن کی شاہر پر گدی نظر رکھے تو رکھے کیوں گالتا صحیح اس لڑکی نے بھاگنے کی کوشش کی تھی بڑی مشکل سے کنٹرول کیا اس وقت بے ہوش ہے میں نے اسے انجیکشن لگا دیا مجھے بتا آپ نے ایسا کرنے سے منع کیا تھا لیکن یہ بھاگنے کی مکمل تیاری میں تھی میں نے بہت مشکل سے سے پکڑ رکھا ہے وہ بہت چلاک لڑکی یہاں تکی سے لڑنے چکڑنے کی پوری ٹریننگ دی گیا ہم اس معاملے کو اتنا حلکہ نہیں لے سکتے یہ ضرور کسی بڑے گینگ سے تعلق رکھتی تب ہی تا سب پچھ ہو جانے کے باوجود اس نے ابھی تک اپنا مو نہیں کھولا وہ اس کے پاس کھڑی سے میں سلسل بتایا جا رہی تھی جبکہ اس کی نظر اس لڑکی کی گلے پر تھی جہاں پر اس نے عجیب طرح کا بہن رکھا تھا کیا تم نے اس کا وہ لڑکی چیک کیا مجھے لگ رہے کہ اس لڑکی میں کچھ ہلگ ہے چیک کرو وہ لڑکی کو اشارہ کرتے ہو کہنے لگا تو فوراں ہاں میں سلسل لادیس کی گلے سے وہ لڑکی نگاو جو گی لیکن اُلٹا گھومانے کے باوجود بھی اسے کچھ بھی سمجھنا ہے سر مجھے تو ایسا لگ رہے جیسے کوئی ریڈی سے کوئی سستا سا مال خرید کے اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا اس میں ترسل کچھ بھی نہیں وہ لڑکیٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی جو خود بھی بہت اور سے اس لڑکیٹ کو چیک کرنے لگا کہ دیکھنے میں بلکل عام تھا لیکن آجانے کے اسے لگتا تھا اس میں کچھ خاص ہے اس لڑکی کو کھلا مت چھوڑا اسے کھلا چھوڑنا ہمارے نقصان لے ثابت ہو سکتا ہے مجھے پہلے سے یقین تھا سر اور اب آپ نے میری یقین پر مہر لگا دی فکر نہ کریں اس لڑکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی بلکہ اب میرا ارادہ سے ترسل کرنے کا تاکہ جل سے جل اس کا انفرمیشن حاصل کر جا سکے اور ہاں سر اس لڑکیٹ کی پر مکمل انفرمیشن نکالتی ہے اگر آپ کوئی خاص لگ رہا تو یقین ان اس میں کچھ نہ کچھ خاص ضرور ہوگا اور وہ یقین سے بھولی جبکہ وہاں میں سر لاتا پاہی نکلا ابھی بھائی نکلا ہی تھا کہ اس کی پاکٹ میں موجود اس کا مبالرنگ کرنے لگا اس نے فون اٹھار لٹ ہوا اسلام علیکم سر مبالرنگ اسلام آفیسر ایس کہاں تک پہنچی تمہاری انکوائری کیا اس لڑکی نے کچھ بولا سر ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن فیلحال ہم نے اس لڑکی کو بلکل بھی ٹوچر نہیں کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنی مرجی سے سب بتا دے ہم چاہتے ہیں کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ لڑکی بھی ایک مہارا لیکن اس کی ٹریننگ اور ایکٹیونس بتا رہی ہے کہ وہ لڑکی مہارا نہیں بلکہ ان کے ٹیم کا حصہ ہے اور میں نے اس لڑکی کی ساری انفرمیشن بھی نکلانے کے لیے کوشش کیا لیکن اس کی کوئی انفرمیشن ملی نہیں اس لڑکی کے مطابق اس نے اپنی ماں اور بہنوں کا ذکر کیا وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں اور نہ ہی وہاں کوئی ایسے لوگ کوئی بھی ہوا کرتے تھے میں نے چاہتا کوئی معصوم ہمارے حاضر ظلم کا شکار ہو اس لئے پہلے میں نے اس کی ساری انفرمیشن اکروائی لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں میں اب اپنے فرس کو پوری مانداری سے نبھا سکتا ہوں آپ کو جلدی گوڈ نیوز میں لگی وہ کہہ کر فان بند کر چکا تھا جبکہ اب اس کا ارادہ گھر کے جانب جانے کا تھا کیونکہ اب اسے بھوک بھی لگی تھی کیڑا آفیسر ایسا سائر سائن تیرے تھا شاک ہو رہا میں نے مسکان نے کچن میں قدم رکھا تو ان دونوں کو باتوں میں مصروف پا اسلام علیکم ذرنی شدی میں آپ کی کچھ مدد کروں وہ اس کے پاس آتے پوچھنے لگی گھر میں تو جب ایسے بھی اسے کوئی احمیت نہیں دے رہا تھا ہر کوئی اسے سے اسے بمار کی طرح ٹریٹ کرتا تھا یہ تو دارم سائن کا حکم تھا کوئی بھی اس پر سختی نہ کرے وہ جللی یہاں سے چلی جائے گی اس لئے کوئی بھی اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا زرنیشی تھی جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے رہتی اسے کسی بھی چیز کے ضرورت ہو تو کہتی تھی کہ اسے مانگے اسے کسی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ دارم سائن اس کی ساری ذمہ تاریش کی حوالے کیوئی تھی سنان سائن تو اسے مولک آنا پسند نہیں کرتا یہاں تک اس کی جانب دیکھتا تک نہیں اسے غصہ تو بہت آتا لیکن اب اسے سنان سائن سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا اس کی نگاہ تو بس ساہر سائن کے تواف کرتی تھی جب سے یہاں آئی تھی ہر جیسے اپنے یہاں آنے کا مقصد ہی بھول گئی تھی وہ یا کس مقصد سے آئی تھی بھولانی چاہتی تھی لیکن سائر سائن کے لئے جو اس کے جذبات بدلنے لگے جو اس کا دل پر ترتیب ہونے لگا اس کے کام میں اچھی خاصی قرابی کر رہا تھا اس سے بہت سارے موقعیں مل چکے تھے اپنا کام کرنے کے لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی یہاں سنان شاہ کو لگتا تھا وہ سنان سائن کا نام حاصل کرنے کے لئے یہاں تک آئی ہے لیکن اس کا یہ آنے کی پیچھ جو اصل مقصد تھا وہ اس کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ خود پر شک ہونے دے سکتی تھی لیکن اس نے نوٹ کیا کہ زرنش کو کہیں نہ کہیں اس کے موبائل کے استعمال کے بارے میں پتا چل گئے اسے شک تھا کہ وہ سب پوچھان چکے لیکن پھر بھی بہت نارمال تھی اس کے ساتھ اسلام علیکم نہیں تقریبا سب ہو چکا ہے بس نوٹ کیلئے جوس پناروی اس کے لئے ہیلدی ہوگا وہ جوس کے گلاس ٹری میں رکھتے ہوئے بولی جبکہ ایک گلاس خود بھی پی رہی تھی امہ سائن کی آرڈر پر جبکہ زاوشت اسے دیکھ کر ہی چہرہ پیر کی ایک تو بھی سے پسند نہیں تھی اور دوسری جو تارہ تار جب بات اسے پتا چلی تھی اس کے بعد یہ بلکل کڑوا بدام لگنے لگی تھی ادھی یہ چھوری کی دھار کتی تیز ہے وہ چھوری اس کے سامنے کرتے ہوئے اچانک سوال کرنے لگی زاوشتے ہتھیں چاڑ گئی ہم اس کان بی بی بہت تیز ہے تم اس سے کچھ بھی کٹنگ مت کرنا یہ نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ میں لگ جائے زنیش نے فوراں کہ نہیں نہیں ادھی میں اس کے ساتھ کچھ بھی کٹنگ نہیں کروں گی بلکہ میں تو کسی کی گردن کٹنے کا سوچ رہی ہوں وہ اس انداز میں بولی کہ دروازہ اندردہ داخل ہوتا ساہیر سائن وہی روک گیا ایک تو اس کی بی بی کو کسی نہ کسی کا جانی نقصان کرنا ہی ہوتا ہے اب کس سے دشمنی مول لے لی اس نے یا خدا ہے کس کی گردن کٹنی ہے وہ رانگی سے دیکھ کر پوچھنے گی کہیں وہ مسکان کی بات تو نہیں کر رہی کیونکہ اس کی تازہ تازہ دشمن تو اس کی حساب سے وہی تھی ماریا کی اس نے جللی سے بتا اس پیچاری نے تو بھانا کیا بگڑا ہے ماریا اس کی کلاس فیلو ہوا کرتی تھی ابھی کلی تو آئی تھی وہ اپنے سارے گروپ کے ساتھ ساہیر سائن کی تعمار داری کے لئے پتہ نہیں اس ماہ سوم لٹکی نے کیا کر دیا نظر نہیں سوچتے ہوئے خود ہی ہنس دی ساہیر سائن کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور جب کوئی اور ان کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے میرے علاوہ ان کو کوئی اور دیکھتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دوں اس کا سارے تھے ابھی چھوڑی کی طرف تھا جب کہ ساہیر شاہ پاہر کڑے یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے تو ماریا کو نہیں دیکھا تھا کل اس کی سہلی آئی تھی لیکن اسی سے مل کر ہی واپس چلے گی وہ تو اس کے سامنے آئے نہیں تھا تو پھر ماریا نے ساہر کو کیسے دیکھا اور ماریا کون تھی اسے یاد نہیں پڑتا یا پھر اس نام کی کسی بھی لڑکی کو اس نے اور سے دیکھا تم پوری پاگل ہو اس کے ہاتھ سے چھوڑی لینے کے لئے زرنج نے ہاتھ بڑھا لیکن زابش کی گریپ چھوڑی پر اور بھی سخت ہوگی اس نے ایک نگاہ مسکان کی چانی بھی دیکھا جہران کی سیسی تھی تو ایک ہی تھی تم بتاؤ مسکان اگر ساہر سائن کو میرے علاوہ کوئی اور دیکھے تو مجھے کیا کرنا چاہیے وہ چھوڑی اس کے سامنے لہراتے پوچھنا گی ماف کر دینا چاہیے کون سا سا ساہر سائن نے بھی کون سا 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 ساہر سائن نے بھی اس کو غلط نگاہ سے دیکھا ایسے کیسے ماف کر دینا چاہیے ساہر سائن دیکھے یا نہ دیکھے لیکن مجھے خود احتیاط کرنی چاہیے کوئی میرے شاہر کو غلط نگاہ سے دیکھے یا دیکھنے کی ہمت کرے اس سے پہلے پہلے اس کے اندر سے وہ ہمت ہی ختم کر دینی چاہیے ماری کہ میں ایسی بینڈ بجاؤں گی وہ ساری زندگی یاد رکھے گئے اگر کسی اور نے ایسی ہمت کی تو میں بہت حال کروں گی اچانک چھوڑی اس کے سامنے کرتے بولی تم اس کان کی بے سختہ چیخ نکل گی اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ اسی کے بارے بات کری اور تم کیوں چیخ رہی ہو تمہارے بارے بات تھوڑی نہ کر رہی ہو تم تو بیمار ہوں بیماروں کی دمارداری کرنا ہمارا فرض ہے کسی بیمار کو اپنا ٹارگٹ نہیں بناتی جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک اپنی گلتیاں کو صدھارے تو بہتر ہے کونسی گلتیاں اس نے بہت کم آواز میں پوچھا تو نہ جانے کہ اسے زابش کے رات اٹھکا تر ناک لگ رہے تھے جو ماریا نے کی ساہر سائے کو دیکھنا ان کے بارے میں سوچنا ان پر غلط نظر رکھنا یہ غلطیاں نہیں ہیں وہ ایک بار پھر سے غصت سے اس کے سامنے آتی پوچھنے لگی تو اس پر مسکان نے ہاں میں سر ریسے کی انتہ سامنے کری لڑکی پاگل ہو چکی ہے غلطیاں ہیں اور بہتر ہے کہ اپنی غلطیاں صدھار لے برنا دوپارہ غلطی کرنے کے لائک نہیں رہے گی تمہاری ناخون بہت خوبصورت ہے اس کا ہاتھ پکڑتے بولی مسکان کو لگا کہ جیسے وہ ماریا والا ٹاپک ختم کر چکے اس نے ایک سکون کا ساس لیا ماریا کہ بہت پیارے ہیں اس کے تمہیں چمٹے سے اکھاڑوں گی اس کے اچانک کہنے پر مسکان نے فوراں اپنا ہاتھ کہنچا زاویش تے پائی بہت خون کھوار ہوئی بھی تمہیں بس ہی نا کیوں آرہا ہے لگتا تمہیں تبیت خراب ہو رہی تمہیں آرام کرنا چاہیے کمرے میں جاؤ تھوڑ دیر کے بعد زنی شدی تمہارا ناشتہ وہیں پہنچا دیں گی اس نے مسکراتے ہوئے کہا تم مسکان نے فوراں نہیں باہر کی را پکڑ لی تو بھائی زاویش تم نے تو سچ بھی سے ڈرہا دی بے وکب فلٹ کی کیا آل فال بکے جاری تھی میں نے کچھ بھی زنیش نے ہنستے ہوئے کہا میں نے کچھ بھی چھوٹیا مزاق میں نہیں کہا دی اگر اس نے دوبارہ ساہیر سائن کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میں آنکھیں نکال لوں گی اس کی میں کوئی مزاق نہیں کر رہی ساہیر سائن میری پرسنل پرپرٹی ہے ان پر صرف میرا اک ہے انہیں دیکھنے کا انہیں سوچنے کا ان کے بارے میں کچھ قلط کیا دماغ میں لانے کا صرف اور صرف میرا اک ہے جو میں کسی اور کو نہیں دوں گی اور اگر یہ مستان کی سوچ میں بھی کبھی ساہیر ساں یہ آئے نا تم اس کی سوچوں کو چھوڑ کرنا باہر سکرے کے لئے پھینک دوں گی وہ اپنی تن میں بولے جائے تھی جبکہ کورسی پر بیٹھا ساہیر شہر بڑے آرام سے اپنے لئے اس کی سوچوں کو سن رہا تھا جب پچانے کی زنیش کا دھیان اس کی طرف گیا ساہیر تھا آپ یہاں کب آئے وہ ایسے سے دیکھنے لگی جبکہ زابش بھی اچھل پڑی اب تم لوگ کی ہم زاکرہ تو ہوئے تھے ناخنوں کو کھارنے کے چھوڑنے اور سوکھنے کے وہ سگرٹ کا گہرہ کش لیتے ہوئے ایک نظر اس کو دیکھ کر زنیش کی طرف مت ہو چاہا جبکہ زنیش کی تو ہنسی چھوٹ کی زر ہنسنے کی ضرورت نہیں تب بھی میں سیریس تھی اور اب بھی سیریس ہو اور مجھے کسی کا ڈر نہیں جو میرا وہ صرف میرا وہ غصے سے ناشتہ اس کے سامنے رکھتی کیچن سے باہر نکل گئی اسے اپنے کسی بھی بات پر کوئی شرمند کی نہ تھی اور نہ ہی مکری تھی اس نے ثابت کر دیا وہ ساہر شاہ کی بی بی ہے ساہر مسکر آتے ہوئے ٹریپنی طرف کھینچ کر رام سے ناشتہ کرنے رکھا تھا پائی تو بھی جارہا خیال کریں اور تو وہ کیتے ایسے درودھے اکھیا اممہ صاحب مجھ سے دودھ نہیں پیا جارہا پلیس مجھے کچھ اور دے دے میں کچھ اور پی لوں گی یہ میرے لئے پینا بلکل ناممکن ہے وہ دودھ کا گلاس کچھ سے دور کرتے ہو بولی ایک تو نہ جانے کہ وہ آج کے لئے چیز سے عجیب سی بدبوہ آ رہی تھی بیٹا صاحب یہ تمہارے لئے بہت ضروری ہے اگر تم نہیں لوگے تو بچہ صحت مند کیسے ہوگا ایک تو تم خود بھی سکھا تیلا ہو اپنا ناسی اپنے ہونے والے بچے کا خیال کرو میری جان نہیں یہ اس کی صحت کے لئے ہے تمہارے لئے نہیں وہ اسے سمجھاتے ہو وہ جب سے یہاں ہے واپس آئی تھی اسے سب بے تہاشا محبت دے رہے تھے سوائے دارم سائی کی وہ تو پیار سے بات کرنا تو دور محبت کی نگاہت اس پر نہ ڈال تھا دور نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اسے اتنا زیادہ روٹ شاہے کہ کبھی کبھی رکھے سو کے لہجہ میں بات کر لیتا تو وہ جانتی تھی کہ اس نے گلتی اس کی تھی اس نے دارم سائی کو اپنے اتماد میں کیوں نہیں لیا اس نے اسے کیوں نہیں بتائی ساری حقیقت تھا کہ وہ اسے بتا دیتی تو کیا اسے وہ نہیں سمجھتا ہو تو اس کے آنکھیں دیکھ کر اس کے اندر کا حال جان لیتا تو کیا وہ اس پر اتبار نہ کرتا نہ جانے دارم ہاں کیسے پہنٹا تھا اسے مائک اور بین کے بارے میں سب پوت کیسے پتا چلا لیکن وقت رہتے اس نے نگاہ میں کی اس کے حفارت کے وعدے کو بورا کیا لیکن اب تو جیسے دارم سائی اسے مو لگانا بھی پسند نہیں کرتا تھا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لیکن وہ سچ میں سے خفا ہوتا بے ہر تحاشی خفا وہ اسے ملانا چاہتی تھی اسے بات کرنا چاہتی تھی اسے معذت کرنا چاہتی تھی لیکن وہ کچھ تو تب ہوتا جب وہ اسے مو لگاتا ہے اسے واپس آئے دو ہفتے گزر چکے تھے لیکن دارم کا روئی اب بھی بیس ہی تھا اس پر اپنی نراز کی صاف ظاہر کر چکا تھا رات کو جان بچ کر بہت دیر سے گھر واپس آتا صبح صبح ہی نکل جاتا اگر ملاقات ہو بھی تو فجر کے وقت ہوتی تھی جب اسے زبدستی جگاتا تھا یا پھر کبھی اپنی ہونے والی بیٹی پر بہت زیارہ پیار آتا تو اس کے قریب آتے وہ اپنی بیٹی سے خوبصاری باتیں کرتا لیکن اسے مکمل ازر انداز کرتا بیچ پیچ میں وہ ٹانگ رہا دی کہ بیٹا ہوگا بیٹی نہیں جس پر وہ اسے بلکل کوئی ایمبیت نہیں دیتا اندور نے گلوٹ کیا اس کی بیٹی کی خواہش کس کے دشدید ہے یہاں تک کہ آج تو وہ ساوش کے ساتھ مل کر موبائل پر لڑکیوں کے پیارے پیارے نام بھی چیک کر رہا تھا اس وقت اسے اس کی بچکانہ حرکت پیارا ہے کہ اس نے دل سے دعا مانگی کہ اس کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہو جبکہ اس کے مقابلے میں گھر کے تمام افراد کا یہ کہنا تھا کہ بیٹا ہونا چاہیے بھائی کا تھوڑا روب رہا تھا جبکہ دارم سائن کی ایکسپریشن پر اسے ہنسی آتی یقینین اسے اس سب کی بات بلکل بھی پسند نہیں آئی اس لئے کمرے میں آتے کیا دیا تان کھول کر سنو لڑکی مجھے پہلی بیٹی چاہیے اس کی بات سن کر دور کو خوب ہنسی ہے کاشی اس کے بس میں ہوتا تو یقینین ہے وہ پہلی اولاد بیٹی پیدا کرتی چپ چپ پیو دن نخرے کیوں کر رہی ہو وہ ایک دودھ کا گلاس تم سے پیانی چاہتا ہے اسے پیچھے سے اچارنگ دارم کی گستے سے بھری آواز سنائی دی اس وقت شیام کے ساتھ پجھ رہتے وہ آج نچانے کے اسے جلدی گھر واپس آگیا بیٹا سہی گستہ ماں تو ہو جاتا ہے اسی حالت میں اسی چیزیں کھانی پینے کا دل نہیں کرتا لیکن یہ بچے کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے تو ماں کا اپنا خیال لکھنا پڑتا ہے اماں سہی سے محبت سے سمجھاتے بولی اسے پتہ چل چکا ہے کہ خیال لکھنا پڑتا ہے تو یہ دن نخرے کیوں دکھا رہی ہے ایک دودھ کا گلاس اسے پیانی چاہتا ہے وہ دودھ کا گلاس ہاتھ میں تھا ہم دیویس کے لبوں سے زبردستی لگا چکا تھا جبکہ دور نے جانے کتنے موں کے ڈیزائن بنا کر گلاس ختم کر چکی تھی سامنے بیٹا سنان بھی زرنش کو دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا کہ تم خود پی ہوگی یا میں خود زہمت کروں اس کی بات کا مطلب سمجھ کے اس نے جلدی سے گلاس لبوں سے لگا لی کیونکہ اپنے سامنے دور کی جو حالت ہوتے دیکھ چکی تھی اپنے ساتھ ہی ظلم پر داشت نہیں کر سکتی تھی جا جا کر چادر لے کر اور تمہیں واک پر لے کر جانا ہے اس نے ایک اور حکم دیا تو دوری سے گھور کے رہ گی ہاں بیٹا سہی میں تمہیں بتانا بھول گی تمہاری ڈاکٹر کہہ کر گئے کہ تمہاری شام کی واک کرنا بہت اچھا ہے اس لئے دارم سہی تمہیں روز اپنے ساتھ لے کر جائے کرے گا اممہ سہی نے اسے دیکھتے وہ مسکر آ کر بتائے لیکن مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کھانا کھانے کے بار میں سونے کے لئے جاؤں گی اس نے بہت معصوم شکل بناتے ہوئے نے بتایا لیکن سامنے کڑا جلاد سہی تو اس کی بات کو بالکل کوئی ہمیں تے ہی نہیں رہا تھا اس نے آرڈر دے دیا اور اب وہ اپنے حکم کی تک میل جاتا تھا اممہ سہی اپنی بہو کو کہہ دے کہ میں باہر انتظار کروں وہ کہہ کر نکل گیا جبکہ نہ چاہتے ہو بھی دور کو اٹھ کر اس کے پیچھے جانا پڑا دارم سہی ہم ہرمکن کوشش کر چکے لیکن مائک کہیں سے ہمیں نہیں مل رہا نہ جانے وہ کہاں نکل گیا ہم نے اسے دھوڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن آدمی پتہ نہیں کون تھی دنیا مجھا بس ہے ہمیں کہیں سے نہیں مل رہا لندن کا پولیس آفیسر اس وقت اسے فون پر بات کر رہا تھا اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تم کیسے بھی اسے میرے سامنے پیش کرو گی تم نے کہا تھا کہ تم ہر حالت میں اسے مجھ کو تک پہنچاؤ گے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے کرسی پر آدمی کو دے کر پھر سے انسپیکٹر کو کہنے لگا اور ہم اپنی پوری پھرپور کوشش کر رہے ہیں ہم نے لندن کا چپا چپا چھان مر لیکن ان دو ہفتوں میں ہم مائکہ کہیں کوئی اتا پتا نہیں ملا انسپیکٹر بلکل سچ کہہ رہا ہے دارم سے ایک کرسی سٹھ کر اپنے سامنے موجود کرسی پر بیٹھے وجود کے آگے پیچھے چلنے لگا کرسی پر بیٹھے وجود پسینے سے شرابور اپنے باندے پر وجود کو کھوننے کی ناکام کوشش کر رہا تھا مار کھا کھا کر اس کے وجود میں جیسے بلکل جان با کی نہیں رہی اس کے ناخنوں کو کھار لیا گیا تھا یہاں تک کہ موپر کپڑا باندھا ہوا تھا سر ہم ایک موقع دے دے سر ہم اسے ٹھونڈ نکال لیں گے وہ جہاں بھی چھپا ہوگا ہم اسے پاس ایک اور موقع دے دے انسپیکٹر ایک دفعہ اسے ایک اور موقع مانگنے لگا جبکہ وہ شاید ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا لیکن پھر جانے کے سوچ کر بولا تمہیں ایک دہائی ناکس آفیسر ہو لیکن میں پھر بھی تمہیں ایک موقع دے رہو انسپیکٹر یہ تمہارا لاس چانس ہے یہ مت سوچنا ہے کہ تم انگلنڈ جیسے ملک میں انیوفرم پہن کر اپنی مرضی چلا سکتے ہو مجھا مایک چاہیے ہر قیمت پر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود پلر کٹر کو پوری شدہ سے اس آدمی کے سر پر دے مارا جو اس وقت کرسی پر بند آوا تھا اپنے موپر کپڑا ہونے کی ورہ سے بیچارہ چیخ بھی نہیں پایا تھا لیکن زمین پر ضرور گر گیا کرسی ٹوٹ گئی تھی فون بند کر کے اس کی جانی مڑا پنجھے کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا دو ہفتوں میں تم نے یہ ساتھویں کرسی توڑی ہے اس کے پیسے تیرا باپ دے گا اس کے ہاتھ کو اپنے مضبوط گریفت میں لیتا اس سے بولا تو زمین پر بڑا آدمی نفی میں سر ہلانے لگا اس کے ہاتھ سے دو انگلی اگائی بوجھو کی تھی اور آج شاید تیسلی انگلی کٹنے کا دن تھا اس ہاتھ سے وہ تو پولیس نے وہ خراب آیا ہے پاگل کی طا یا دیتھے دیکھو ادھنا کی کار رہی ہے وال اندر میں پولیس پاگلوں کی طرح تجھے ٹھونڈ رہی ہوگی تاکہ وہ تجھے تیرے کیا کی سزا دے سکے لیکن تم میرا گناہ کر رہا اور تو اس طرف تارم شاہ کے ہاتھوں مرے گا وہ کٹنے سیسلی انگلی کو نشانہ بناتا ہے اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا جبکہ سامنے پڑا وجود تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو چکا تھا ڈیزارب یہی کار در لانتی سمرہ تکین جام آیا سمرہ تن جام ہی دستو سمرہ نے کتے آگے پول جا کے وہ رات کو بہت دیر سے کھر آیا تھا کمرے میں آیا تو دور سو رہی تھی ایک نظر اس کی حسین چہر آپ کو دیکھتا فریش ہونے چلا گیا واپس آیا تو اب بھی سی طرح سو رہی تھی دارم شاہ کے لاب اس کے ماتے پر اپنے لب رکھتا ہے اس کے پاس لیٹ کیا جب سے اسی خوش خبری ملی تو بہت خوش رہنے لگا تھا ہر وقت اس کی سوچے اپنے بچے کی طرف لگی رہتے اور دور کتنی حسین ہوتی جا رہی تھی جب سے اسے ماں بننے کی خبر ملی اس کی چہرے پر ممتہ کا نکھارہ آگئے تھا جسے دن بدن خوبصورت سے خوبصورت بناتا جا رہا تھا اس کے پاس لیٹ دارم شاہ کے نظر میں بات ہوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی دارم کو قصصہ اس بات کیا تھا کہ دور کو اتنے وقت سے پریشان کیا جا رہا تھا اسے بلیک میل کیا جا رہا تھا کہ ساری بات اس نے دارم سے شیئر کیوں نہیں کی دارم کو سب کچھ بتا کر اس احتمال میں لے سکتی تھی نہ جانے کب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا کب سے اور اس کی جانے کے بارے اس نے مائک پر نظر رکھنے شروع کر دی جبکہ بین کون تھا کون نے اسے بلکو بھی پتا نہیں تھا یہ تو اسے تب پتا چلا جب اس نے مائک کے بارے میں ساری انفرمیشن حاصل کی اسے تب پتا چلا کہ بین سپنگلنگ کرتا وہ ڈرگز کی ڈیلنگ کرتا جبکہ مائک پیس کے سارے کاموں میں اس کے ساتھ شامل تھا اور وہ اپنے کام میں اس حد تک آگے جا چکے تھے کہ اب انہیں کسی کا ڈائر بھی نہیں تھا پولیس ان کے ساتھ اور بڑی سے بڑی کمپنی نے کام لیگل طور پر ہینڈل کرنے کا نوٹس جاری کر چکی تھی یعنی کہ ان کے خلاف ایکشن لینا آسان ہرگز نہیں تھا یہ بات چاننے کے بعد اس نے سب سے پہلے نور کے بارے میں سب کچھ پتا لگا جب اسے پتا چلا کہ وہ تیلہ سال کی عمر سے کسی حوصل میں ختیجہ نامی ایک عورت کے پاس رہتی تھی جب آدمی ریٹائر ہو کر کہیں چلے گی اس عورت کی ساری انفرمیشن حاصل کر کے دارم سب سے پہلے اس عورت سے ملا جہاں اس عورت نے اسے نور کے بچپن کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا نور کا بچپن بہت مشکل سے گزرا تھا اس نے بہت مشکل وقت گزارا لیکن جس چیز میں دارم کا سب سے زیادہ گزتا دلائے وہ مائک کی نیتی نور کے گھر چھوڑنے کے پیچھے کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ مائک نے اس پر ریپ اٹیک کیا تھا چھوڑی جی عمر میں اپنی ماں سے دور ہو گئی تھی یہ جان کر دارم کو دکھتا ہوا لیکن مائک پر اس کا غصہ بڑھتا چلا گیا اس نیسی رات اپنے آدمی سے کہہ کر مائک کو ماں سے اٹھا لیا وہ کیسے پاکستان پہنچا کس طرح دارم تک پہنچا کوئی نہیں جانتا سوائی دارم اور انصر کے اس نے صرف نور کی نہیں بلکہ نہ جانے کتنے اور مستوم لڑکیوں کی زنگی برپاد کی تھی یہ بات الگ تھی کہ دارم اسے صرف اور صرف نور کا بدل لینے کے لئے رہا تھا وہ جب جب یہ سوچتا کہ مائک نے اس کی نور کو غلط طریقے سے چھوڑا تھا اس کا غصہ سوا نزے پر پہنچا تھا وہ اپنا غصہ ہر طریقے سے اس پر نکالتا تھا وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب اچانک دور کا ہاتھ اس کے سینے پر آ رکھا ہے اس کے دل پر ہاتھ رکھتے وہ جیسے وہ ہر تکلیف ہر چیز بھول گیا تھا اسے دیکھتا وہ اس کے ہاتھ اپنے ربوں سے چھوٹا دوبارہ اپنے دل کے مقام پر رکھ کر آنکھیں مون گئے وہ ناراض تھا اس سے لیکن یہ بات الگ تھی جب وہ پاس ہوتی تو وہ ہر ناراض گھر غصہ بھول جاتا تھا بس بتا ہوتا صرف اتنا کہ اس کی دور اس کے پاس ہے سائر سائنے آج دن میں سارا دن مجھے فون نہیں کیا پتہ نہیں ٹائم بھی میڈیسن لیے ہوگی یا نہیں صبح سے گھر نکلیں گھر پر ابھی تک کوئی خبر نہیں رات کے بارہ سے اوپر جا رہا تھا وقت اسے نیند بھی آئی تھی لیکن اب اس کے انتظار کرنے کی عادت بھی ہوگی تھی جب تک سائر سے واپس نہ آتا تھا وہ تب تک اس کے انتظار میں بیٹی رہتی اس نے دو تین بارے سے فون کیا تو اس نے فون اٹھانے کی زیمت تھی کہ غصہ تو بہت آئی لیکن بیزی ہوں کے سوچ کر خاموش ہوگی پتہ نہیں کب تک بیزی رہنے کے رات ان کا مجھ سے بات مجھے بات کرنی چاہیے اس نے بار بار فون ٹرائے کرنا شروع کیا جب اسے اپنے کمرے کے دروازے اندر آتا دکھا نظر ہے مطلب کہ وہ جان بجھ کر اس کی کال نظر انداز کر رہا تھا لاویشن سے گھور کر دیکھا اس کے طرح سے کیسے کر سکتا ہے وہ یہاں تین چار خنٹوں سے مسلسل اس کا انتظار کر رہی اسے بار بار فون کر رہا تھا کہاں تھے آپ میں کتنے گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں آپ کو بار بار فون کر رہی ہوں لیکن آپ نہ تو میرا فون رسیف کر رہے ہیں نہ ہی میرے میسیج کا جواب دے رہے ہیں اور یہاں کتنی دیر سے بیٹھی ہوں اندازہ بھی آپ کو وہ آتی ساتھ شروع ہو گئی تھی جبکہ وہ اسے نظر انداز کرتا واشروم کی جانب بڑھ گیا کیوں مجھے جواب دیے اب اندر کیسے چلے گئے وہ حیرس سے اس کے پیچھے تھا کہ اس کا توہین پر زابش کو نیکس لیول کا اوصہ آنے لگا وہ بھلا اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا وہ اس کے واہر نکلنے کا انتظار کرنے لے گی لیکن وہ بھی ساہر شاہ تھا جیسے انتظار کروانے میں بے حد مزا آ رہا تھا آتا تھا نہ جانے کتی دیر کے بعد وہ باہر پیس ہے تو اسے یوں ہی باہر ٹہلتے ہو پائے چہرے پر دلکش مسکرہ ہٹ آئی جیسے وہ خوبصورتی سے نظر انداز کرتا بیٹ کی جانے پڑھ کے آپ سے پوچھئی ہوں میں کہ آپ صبح سے کہاں تھے پر تھے ساہر شاہی میں آپ کا پاگلوں کی طرح انتظار کر رہی ہوں سوچ کر پاگلوں کہ آپ میں کچھ کھایا بھی ہو گا یا نہیں میڈیسن لیا یا نہیں اور کھارانے کے بعد مجھ ہی لخری دکھائے جا رہے اس کے دیکھتے وہ پھر سے شروع ہوگی جبکہ وہ آرام سے بیٹ پر جراز ہوتا ہے اس کے گستے سے بھرپور یہ روپ دیکھ رہا تھا کیا میں نے تمہیں کہا تھا میرے لئے انتظار کرنے کے لیے کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے پریشان ہونے کے لیے نہیں نا کھانا میں نے کھا لی تو میڈیسن بھی لے چکا اور میں کوئی بچہ نہیں جس کی اممہ بن کر تمہار وقت سر پر سوار ہوگی اور مجھ سے یہ چھوٹا پیاز جتانے کی ہرگی ضرورت نہیں کتہ پیار کر دیو کل رات بات آ چکی اپنے لبوں کو ساف کر کے وہ واپس کھوم پھر کر اسی بات پر آگے جس سے وہ بچنا چاہتی تھی کیا مسئلہ سائر سائی آپ کے سر میں میں نے آپ کو صبح بتا دی میں نے جان بچ کر ایسا نہیں گیا مجھے نہیں پیدا چلا کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے ویسے بھی سوتا اور مراوہ انسان شخص ایک براب بور ہوتا ہے اس لئے سوہوے انسان کو بھی بات کا بورا نہیں منانا چاہیے اور اسے منا آتے ہوئے بولی تھی کیونکہ اس کا نظر انتاز کرنے اسے بلکل پسند نہیں ہے تب ہی سو رہی تھی اب تو جا کریوں نا صبح بھی جا کری تھی جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں مجھے بنانے کے لئے تمہیں میرا لمس اپنے لبوں پر محفوظ کرنا ہوگا تو تم مجھے کس کرنے کے بجائے نیچے جا کر ملیل ناشتہ بنانے لگی تمہیں کس پیوکوف نے کہہ دے کہ روٹھے ہوشے اور کوئی کھانا ٹھوس ہو تو وہ ہوش ہو جاتا ہے اگر خوش ہوتا بھی تو وہ بھی ساہر شہس کٹیگری میں شامل نہیں ہوتا مجھے جو چیز چاہیے اسی کے فرمائش کرتا اور سن لو تم بھی میری ڈیوانڈ پر کسی اور چیز کو حاضر خدمت مت کیا کرو چلو آپ سائیڈ لگ جاؤ کیونکہ کس کرنے کی تو حمد ہے تو میرے مو لگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی تمہارے دن پورے ہونے والے جب چھبیس دن کا ستیا ناس تھا نا تیار رہنا اپنے ستیا ناس کا ستیا ناس کروانے کے لیے اور ہاں جب تک تمہارے ستیا ناس پورا نہیں ہوتا تب تک میرے مو لگنے کی ضرورت نہیں چلو ہوتے یہاں سے سونا ہے مجھے اسے پیچھے اٹھاتے وہ آرام سے پھیل کر بیٹ پر لیٹ کے جبکہ زابش نے سمن آنے کی اکننی سی کوشش کرنے کے بارے میں سوچا لیکن میں جانتی تھی وہ اس کی کوشش کا بہت غلط مطلب نکالے گا اس لئے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے سائیڈ پر آ کر لیٹ کے اس کے لیٹ تھے اس نے چہرہ نکال کر اسے دیکھا وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا اس نے آہستہ سے اپنے کانوں کا ہاتھ لگایا تو سائیڈ نے لمحے میں چہرہ دوسری طرف پھیل لیا جتنی اس کی معصومت لوٹی تھی اتنی خطرناک تو کس کا غصہ بھی نہیں تھا جتی جلی اس نے کور کیا تھا زابش اتنا اسے ترپا رہی تھی کاش کہ وہ اسے سمجھا پاتا تھا کہ اس کا روٹنا منانا دور رہنا صرف ایک کوشش ہے اس کے حسن سے نگاہ چورانے کی مرنہ جس طرح کی حقوق پر رکھتے ہیں مجھے مخاطب کرنے کی زحمت کرنی پڑی وہ تنزی انداز میں کہتی اس سے سوال کرتی جبکہ سنان نفی میں سر لاتے کاغس کی طرف بڑھانے لگا اس کاغس کو دیکھتے ہو ایک پار تو مسکان کی چہرے کا رنگ فک ہو گیا تو کیا ویسے طلاق دیکھ کر ہمیشہ کے لئے اپنی زنگی سے باہر نکال رہا تھا اگر تو ایسا تھا تو مسکان کا سارا پلان دھرے کا دھرہ رہ جگہ وہ حیرت سے کاغس کو دیکھتے ہوئے سوچے جا رہی تھی جبکہ سنان شاہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ کچھ پیپرز ہیں اس میں تمہارا پائنٹمنٹ لیٹر تمہیں لاہور جانا ہوگا یہ تمہاری علاج کیلئے تمہارا پاگلپن کے طور کافی حد تک خب تم ہوگے فکر مت کرو فلحال تمہیں پاگل خانے نہیں پھیج رہا ہے یہ خسپتال ہے جہاں پاگلوں کا علاج کیا جاتا ہے دارم سائی کا کہنا کہ تم اب کافی پیتر ہو اس لئے تمہیں جلدی ٹھیک ہونے کی بھی امید ہے لیکن آجانے کی مجھے لگ رہا کہ تم ٹھیک ہونے ہی نہیں چاہتی اس لئے میں نے تمہیں ٹھیک کرنے کی رہ ڈاکٹر کو ہائر کر لیا تمہیں علاج کیلئے ہر چانہ ہوگا اس حوالی سے ذرنی سے اور مجھ سے دور فکر مت کرو یہاں پر میں تمہارے لئے گارڈ کا لگ انتظام کر رکھوں گا دارم سائی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تمہاری سیکیورٹی کو لے کر اگر تین ساعت تک امریکہ میں تمہیں سب سے چھپا کر رکھ سکتوں تو پاکستان تو میرا اپنا ملک ہے یہاں پر میں تمہیں مکمل سیکیورٹی دوں گا محفوظ رکھوں گا تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور فکر مت کرو میں جلدی ملنے جا رہا ہوں کہ لاش تمہارے والد اور بھائیوں سے یہ بتانے کے لئے کہ تمہاری طبیت خراب ہے اس لئے میں تمہارے لاش کروانے کے لئے تمہیں لاہور لے کر جا رہا ہوں مجھے یقین اب اپنی بیٹی اور دماد کے پیچھے پیچھے وہاں نہیں آئیں گے تمہارا قتل کرنے کے لئے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا جبکہ مسکانیس کے حال میں موجود پیپرس میں یہاں سے کہیں نہیں جاری سنان اور آپ مجھے یہاں سے نکال نہیں سکتے اس لئے آپ یہ ساری کوششیں چھوڑ دیں اتنا بھی آسانی جیتا آپ کو لگتا ہے اس کے چہرے پر دل جلانے والی مسکرہتی جب تک آپ مجھے ساری دنیا کے سامنے اپنا نام نہیں دیتے تب تک تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گی وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی تھی جبکہ سنان کا اضافہ ہو جائے گا اور ویسا ہرگز نہیں ہونے دے سکتی تھی اچھا جی چلو دیکھ لنے کی کر دی ہوں بی بی کیا بات آرہی سنگ تم بھی تک خبرائے ہوئے کیوں سب ٹھیک تو ہے نا وہ اس کی کال آنے پر جتنا خوش تھا اس کی پریشانہ باز پر وہ خود بھی پریشانی سے پوچھنے لگا دارم ادہ سنگ اممہ سنگ ایک ایکسیڈنٹ ہو گئے روڈ پر وہ چاچو سنگ کو اپنے ساتھ ہسپیٹر لے کے جاری تھی لیکن اچانک گاڑی کو پیچھے سے کسی کی گایڈ ٹکرا گئی زیادہ نقصان تو نہیں ہوئے لیکن اممہ سنگ کے پیر میں موچا آگئے اور سر پر بھی کافی زیادہ چوٹ آئی وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا جبکہ دارم سنگ خود بھی پریشان ہو گیا تھا تم پریشان ماں تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جا گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی بھی ہارون چاچو سائی وہی پر ہے اور ہاردہ چاچو سائی بھی جلدی وہاں آنے والے ہیں انشاءاللہ سب بہتر ہوگا وہ اسے سمجھاتے ہو بولا جبکہ فون بند کرنے کے بارے سے سب سے پہلے گھر میں سب لوگوں کو بتانی تھی سب کے لئے ایک بڑی پریشانی بن کے سامنے آگئی تھی ابھی تو سرمتشاہ کی طرف سے مکمل مطمئنی ہوئے تھے کہ سارا کے ایکسیڈنٹ نے سب کو پریشان کر دیا ان کا ایک پیر پوری طرح سے مطاثر ہوا تھا جبکہ اور بہت ساری چھوٹا آئی تھی یہ تو خدا کا شکر تھا کہ سرمتشاہ بھی ہسپتال میں تھے اگر وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تو یقین ہے بات زیادہ بڑھ سکتی تھی سارا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے چلنی پاری سے میں آرشتائی اور آرپسائی سرمتائی کا خیال لگیں گے اپنی ماں کا ان کی حالت کافی خراب لگ رہی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ ہم سانا کو وہاں بھیج دیں سانا کا مہرہ میں آرش نکاہ ہو چکا ہے ویسے بھی ہم نے اگلے دو تین مہینے میں رخصتی کرنی ہے تو ایسے مشکل وقت میں ہمیں ان کے ساتھ دینا چاہیے ماں بستر پر پڑی ہے ایسے میں لوگ کسی کی ضرورتہ جو ان کے گھر کو سنبھال ہے اس لئے میں نے سوچا کہ رخصتی ہم دو مہینوں کے بعد ہی کر لیں گے لیکن ابھی سانا کو وہاں پھیج دیتے تاکہ وہ سارا اور سرمت کا خیال لگ سکے آج حرونزہ آپ گھر واپس آئے تو زنین بیگم نے آتے یہ بات کی تھی زنین بیگم تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن سانا کو اس طرح وہاں پھیجنا ٹھیک نہیں لگ رہا اگر تو ہم رخصتی کی بات کرتے تو اور بات لگتی لیکن صرف نکاح یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں سائیں نکاح صرف نکاح نہیں ہوتا اسی طرح رشتے جڑتے ہیں اور آرش کوئی غیر نہیں اور آرش تو چھوٹا بچہ اس بھی تو چاہیے نا اور ماں کی اس حالت میں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے چار دن کے بعد اس کی اگزائم شروع ہونے والے آپ بھی بتائیں اس کنڈیشن میں اپنی پڑھائی پر کس طرح سے دھیان دے پائے گا اور میں تو پھر ان لوگ کی بھلائی ہی سوچ رہی ہوں اس گھر میں سوائے سارا کے کوئی عورت نہیں ہے اور کسی بھی گھر میں ایک عورت کے وجود کی کمی ہونا بہت بڑی بات ہے سارا خود اس لئے نہیں کہہ رہی کیونکہ شاید وہ یہ سوچ رہے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ اپنی بھلائی کے لئے سارا کی رخصتی مانگ رہی ہیں ہمیں خود ہی خیال کرنا چاہیے آج نہیں تو کل سارا کو جانا تو وہیں پہ ہے نا اگر آپ کو سارا کو اس طرح پھیجنا مناسب نہیں لگ رہا تو آپ سارا سے رخصتی کی بات کر لیں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سانا بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے وہ چھوٹی بچی نہیں ہے گھر کی ساری بیٹیاں اپنے گھر کی ہو چکے ہیں نور اور زرنش کی طرف سے اتنی بڑی خوشکبری ملی ہے سوویلے کی کل ساوش کی طرف سے بھی ایسی خوشکبری ملے گی اور سانا جو سب سے بڑی ہے وہ بھی تک رخصتی کے نام پر گھر بیٹی یہ بار ٹھیک تو نہیں ہے نا وہ انہیں سمجھاتے ہیں بولی تو حرون صاحب نے صرف ہاں میں سارے لا دیا عزرین بیگم بڑی سیانی سیانی نہیں ہوگی وہ گہرے نیند میں سو رہی تھی جب اچانک اس نے دارم کے گریبان کو سختی سے اپنی مٹھی میں بند کر لیا وہ آنکھے گولے سے دیکھنے لگا شاید وہ نیند میں کسی چیز سے خوف سدا ہو رہی تھی دارم صاحب ملے چھوڑ کے مت چاہیے گا پلیز پلیز ملے چھوڑ کے مت چاہیے میں آپ سے بہت پیار محبت کرتی ہوں پلیز دارم صاحب لارڈ آئے میرے پاس میں نہیں رہا سکتی آپ کی بنا وہ اس کا گریبان پکڑ کر اس کے سینے میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی در کیا فضول باتیں کری اٹھو یہی ہوں میں تمہارے پاس اس کے کندے کو ہلا تھا وہ اسے جگانے کی کوشش کرنے لگ در نے بہت مشکل سے آنکھیں کھل کے اس کی چانید دیکھا وہ اسی کی چانید دیکھ رہا تھا اسے اپنے قریب میں حسوس کر گئے اس کے آنکھوں سے آنسوں کے قطرے گرنے لگے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے ایک لمحے گئے تو وہ بھی اس کے رونے پر بری طرح سے کھٹا گیا تھا آخر اس نے ایسا کون سا خواب دیکھ لی جس کی ذریعہ بری طرح سے رو رہی تھی دور یہ کیا بچپن ہے کیوں بچوں کی طرح روی جا رہی ہو ایسا بھی کیا ہو گیا بتاؤ مجھے کیوں رو رہی ہو اس طرح اٹھر بیٹھتے ہوئے سیدھا کرنے لگا لیکن وہ جیسے سیدھا ہو اور اسی کے سینے میں چھپ گئی وہ خود بھی سے خود سے الگ کرنے کا رادہ ترک کرتا آپ اسے اپنے سینے میں چھپائے پوچھنے لگے لہے جب میں تھوڑی سختی تھی کیونکہ اس کا اس طرح سے رونا اسے پریشان کر گیا اسے روتے ہوئے دیکھنا تو دارم سین کے بس میں ویسے بھی نہیں تھا دارم سین میں نے بہت برا خواب دیکھا میرے خواب میں دیکھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے مجھے بہت ڈر لگ رہا میں اتنا زیادہ رو رہی تھی لیکن آپ پھر بھی میری بات نہیں سن رہے تھے آپ بس آگے آگے پڑھ رہے تھے مجھے زیادہ روتے دیکھ کر بھی آپ کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا آپ مجھے دیکھ رہے تھے پیچھے نہیں مڑے آگے جا رہے تھے میں نے اتنا بکارا آپ کو لیکن آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا وہ اس کی سینے سے رہی اس کو اس کی شکایت کر رہی تھی اور میں زندہ رہا میں سے خود سے الگ کرتے ہوئے سوال کرنے لگا تو دور حرانگی سے دیکھنے لگی کیا مطلب مطلب صاف ہے بتاؤ مجھے جب میں تم سے الگ ہو گیا تھا تو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا تب کیا میں زندہ تھا اگر ہاں تو خواب میں میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی کیونکہ جب سے دارم شاہ زندگی کو سمجھے تو میں اپنے ساتھ دیکھا اور تمہارا انتظار کیا ہے ایسا تو ممکن نہیں کہ میں تم سے الگ ہو کر سیپ ہوں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب میں میں زندہ تھا اگر ہاں تو واقعی میں نے تمہیں رولانے والی حرکت کیا اگر مر چکا تھا تو پھر تمہیں گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں اس کے لہجے میں ساتھ مہوری تھی اور بھی تھی یعنی کہ میں راز کی میں یہ بھی سمجھا رہا تھا لیکن شاید اسے اپنی محبت کی گہرائی بتا رہا تھا تاکہ وہ سامجھا کہ دارم ہمیشہ اس کی بنا کچھ بھی نہیں ہے اللہ آپ کو کبھی کچھ نہ کرے دارم صحیح مجھے تھی خواب تھا خواب کبھی سچ نہیں ہوتا میں یقین ہے کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتے میں بھی پاگلو پاگلو کی طرح پیٹھ کر رونا شروع کر دیا یہ نہیں سوچا کہ آپ سوچا کہ آپ کبھی مجھے چھوڑ نہیں سکتے اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر باری باری اس کے دونوں گارہ اوپر لب رکھ کر اسے اپنی محبت کا یقین دیران لگی جسے احساس ہو کہ وہ خواب سنا کر اس نے دارم صحیح کی محبت پر شک کیا ذرا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ خواب میں ڈر کی تھی اس لئے سمجھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے معاف کر دیا اپنے حد میں رہو مجھے کوئی شوق نہیں تم سے پیار لینے کا میں یہ سوچا تھا یہ نہ ہو کہ میری بیٹی پر تمہارے خواب سے برا سر پڑے منہ تم سے میرا کوئی لینہ دیرانی ہے اسے ایک طرف کرتا وہ دوبارہ پیٹ پڑ لے چکا تھا جبکہ اس کے انداز پر نور کے چہرے پر بے ساختہ مسکر ہٹا گی آپ جب میرے پاس ہوتے ہیں آپ مجھ سے پیار سے بات کرتے ہیں مجھے اپنے سینے سے رگا کر رکھتے ہیں وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوئی تھی جبکہ دارم نے اسے روکا نہیں تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بات مکمل کر دے جب آپ اتنے پاس آنے دیتے ہیں تب نا آپ کی بیٹی بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی اپنے بابا سائن کی اتنی پاس ہوتی ہے جتنی کہ اس کی ماما سائن اپنے دارم سائن کے پاس ہوتی ہے اپنی سرخ آنکھیں رگٹتے وہ اس کے سینے پر سر رکھے بہت آہستہ استعمال ہوئی تھی جبکہ اس کے اتنے پاس آنے پر دارم کے چہرے پر بے ساختہ مسکر ہٹا گی ایک لمحے کے لئے اس کے دل ساتھ ساری نراز کی ایک طرف رکھ کر اسے خود میں چھپا رہے لیکن اتنی جلدی نہیں وہ اتنی جلدی یہ گلتی نہیں کر سکتا تھا اگر وہ اسے اتنی آسانی سے معاف کر دیا تھا پھر شاید آگے بھی وہ ایسی گلتی کر دی اس لئے وہ ایسے لیٹرہ اسے خود سے دور تو نہ کیا لیکن مزید قریب بھی نہیں آنا دیا جب تک کہ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اور برے خواب سے اپنا پیچھے چڑھا چکی تھی صحیح کہ اللہ انہوں نے شیطی نہ معاف کری نہیں تھی فیدین میرے کو چھتروات جانے مسکان کہیں نہیں جائے گی یہ بات یاد رکھو دارم سہیں گستہ رہا تھا جبکہ سنان سہیں یہ بات پانچ بار کی کہ وہ اسے لاہور بھیج رہا ہے لیکن کیوں نہیں جائے گی دارم سہیں ایسا بھی کیا مسئلہ ہم اس لڑکی کو کہیں بھیجی نہیں رہے جبکہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کس کی جان کو کتران نہیں ہوگا تو پھر آپ تم اسے کیوں نہیں جانے دے رہے ہو نکالا اسے سویلی سے مجھے یقین ہے زرنش کو اس کا وجود بلکل بھی پسند نہیں ہے نجانے کیسے وہ اس کے وجود کو اس گھر میں برداشت کرتی تم اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو اس سنان کو بہت گصہ آ رہا تھا جبکہ حرون صاحب ہی بیٹھے ان دونوں کی باتوں کو سن رہے تھے زرنش حذیت میں تو میری ورہ سے نہیں سنان صاحب ہی وہ تمہاری ورہ سے حذیت میں ہے اگر سے کوئی تکلیف ہو رہی تو اس کی وجہ پیچھے تم وجہ تم ہو میں یا مسکان نہیں کیونکہ مسکان کو اس کی جنگی میں لانے والے تم ہو اور جب تک مسکان ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ مجھے پورا یقین ہی ہو جاتا کہ وہ سیکیور ہے تب تک وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی بلکہ یہی پر رہے گی ہمارے ساتھ میں تو میں اسے اپنے آنے کے لئے مجبور نہیں کر رہا صرف اس کا خیال لکھنے کے لئے کہہ رہا اور کوئی اس کا خیال نہیں رکھ سکتا زرنش تمہاری ذمہ دارییں سنبھالیے کیونکہ تم اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ رہے ہو زرنش تمہارا فرض نہیں بھاری اسے عذیت دینے والے تم اور کوئی نہیں یہ بات یاد رکھنا اور میں تمہیں جب پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب مسکان ٹھیک ہو جائے گی تو خود ہی یہاں سے چلی جائے گی تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو اس کے خلاف سادش کرنے لگے ہو ایک عام سی لڑکی کیا تمہا لیتی ہے ہمیں تک تھی کہ تمہیں اسے گھر سے نکالنے کے لئے ترہ ترہ کے بہانے بناو گے وہ تم سے کچھ نہیں مانگتی تو بہتر کہ تم بھی اسے دور ہو تمہارا مسکان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس گھر میں رہ رہی ہے اب اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر اور مجھے لگے کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی ہے میں خود اس یہاں سے ہمیشہ کے لئے بھیج دوں گا تمہیں مسکان کے معاملے پڑھنے کی ضرورت نہیں تمہیں اب تک جس طرح اس سے دوری بنائے بھی وہ ویسے آ کے بھی بنائے رکھو دارم کا لحظہ بہت سکتا ہے اس کی اتنے سارے بہانے بھی دارم کو اس کا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کر بایت جبکہ سنان جو اتنے سب کچھ سوچے ہوئے تھے اسے سمجھ نہیں آئے تھا دارم سے ایک کو منانا ہے اس کے لئے اتنا مشکل ہرگز نہیں تھا لیکن دارم کے مسلسل انکار کے پیجے وجہ کیا تھی وجہ تلال جانے کی مجھے سمجھ نہیں آرہا دارم میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں آپ اس مشکل وقت میں ہمارے لئے اتنا سب کچھ سوچیں یقین جانیں یہ بات ہمارے لئے بہت اہمیت اکتی ہے ہم فیلال خود بھی رخصتی نہیں چاہتے ہم یہی چاہتے کہ سنہ کی رخصتی دھوم دھام سے ہو ویسے بھی سنہ تو ہمارے خاندان کی پہلی خوشی ہے ہم اسے دھوم دھام سے بیعا کر یہاں لے کر آئیں گے لیکن فیلال اس میں ہمیں سنہ کی ضرورت ہے اس وقت میں اگر آپ ہماری مجبوری کو سمجھتے ہیں سنہ کو یہاں بھیج رہے ہیں تو ہماری لیستیں بہتر بھلا اور کیا ہو سکتا سارا بہت خوش ہے اس وقت خوش تھی اس وقت ویڈیو کال پر جب حرون صاحب نے انہیں مشروع دیئے کہ سنہ کو وہاں ان کے پاس پھیجنا چاہتے تو بہت خوش ہوگی جبکہ ان کے ساتھ آرش کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھنگڑے ڈال کرنا چاہے آرش نے تھے واقعی بھنگڑے پاڑنے شروع کر دینے سے آرش کا عشق سائیں اس کے پاس آ رہا تھے کوئی معمولی بات تو حگیز نہ تھی لیکن فیلال وہ چہرے پر دنیا جہاں کی مصومیت سجائے بیٹھا تھا جیسے اس سے بڑھو باتوں کی بڑھو کی بات اس سے اسے سرے سے کوئی لینا دی نہیں اہاں اڈڈاو تو بچارا مصوم سجا سوی طرح تو بس ٹھیک ہے میں سنہ کے آقصہ تیار کروا دیتا ہوں ایسے بھی دو مہینے کے بعد رخصتی تو ہونے والی ہے اچھا یہ نا کہ اس کے ساتھ تھوڑا وقت وہاں رہ کر وہاں کے محول کا سمجھ جائے گی آخر زندگی تو اس نے وہی پر گزارنی ہے بہتر ہے کہ وہاں کے حالات اور طرز زندگی کو سمجھ لے سرین بیگم نے مسکراتے ہوئے گا وہ تو ٹھیک ہے بڑی مامی سہی لیکن آپ نے سنہ کو بتایا اس معاملے میں میرا مطلب ہے کہ آپ نے بتایا کہ اس کی مرضی ہے یہاں آنے کی نیچانے آریش کیسے اس بات کا خیال ہے لیکن وہ سنہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کبھی بھی نہیں چاہتا تھا اس لئے اس نے پوچھنے لگا تو مسکراتے ہو مجھے یقین تھا کہ سنہ انکار نہیں کرے گی لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس سے پوچھنا بھیتے سمجھا اور جب اس سے باتا چلا کہ اس کی سارا پھوپو کی طبیعتیتی زیادہ خرابت ہے اس نے فورا نہیں ہاں بھی بھڑ دی اس بیچاری کا تو بس نہیں چلا کل کی وجہ آجی اپنی پوپو کے پاس پہنچے جن کی طبیعتیتی زیادہ خراب ہے لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ پہلے آپ سب سے بات تو کرلوں اس بارے میں پھر ہی سنہ کو وہاں بھیجوں گی سرین بیگم نے مسکراتے ہو بتایا جبکہ آریش سے مسکراتے ہو وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا اندر تلڑو پھوٹ رہے تھے کمرے کا درازہ بند کر کے سانگ پروف سانگ پروف روم میں فل ساؤنڈ میں گانا لگا کر اسے بیٹ کی تباہی نکال دی ویلکم ٹو پیرس عشق سائن تمہارا عاشق بیچ چینی سے تمہارے آنے کا انتصار کر رہا ہے وہ بیٹ پر لیٹا بہت خوشی سے اپنی زنگی کے بارے میں سوچ رہا تھا اگلے دو مہینے سنہ اس کے ساتھ وہ اسے اپنے دل کا حال سولانے والا تھا اچھا جی تو پنگنے پالا پہلے تینکیو سو مچ ساہر سائن اللہ کی قسم ماما سائن کی تب ایتیتی خراب نہیں تھی اور نہ ہی ان کی پیر پریتی غہری چوٹ آئی تھی لیکن جو آپ نے کھیلا اس کو ماننا پڑے گا کتا تیز چلتا آپ کا دماغ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر سے باہر آیا تو اس نے سب سے پہلے ساہر سائن کو کال کی تھی نہ جانے کہ اسے تین دن پہلے اپنے ٹوٹے دل کی داستان جناتے اس نے بڑی دکھی لہجے میں کہا آپ کو کیا چاہیے آپ کی جان تو آپ کے پاس ہے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارے ہمیں تو ایک کال کرنے کے لیے لینے کے دینے پڑ جاتے کاشی ایسا کچھ ہو جائے کہ میں سنا سے اپنی محبت کا اظہار کر سکوں اسے بتا سکوں کہ وہ میرے زندگی میں کتنی اہم ہے اسے اپنے بارے میں بتا سکوں میں تھوڑا اس کو سمجھنا چاہتا ہوں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے آنے والے زندگی بہترین لے اور پھر صاحب نے کہا تھا میں کوئی نہ کوئی حل نکال لے تھا لیکن وہ یہ حل نکال لے گا اس نے سوچا تھا کہ نہیں تھا وہ واقعی اس کا بیسٹ کزن تھا جس کا اظہار بھی وہ کھلے عام کرتا تھا بس بس زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں اور حد میں رہنا رخصت ہی نہیں ہو رہی بس بس صرف کچھ وقت کے لئے فپس آئیں کے لئے وہاں آ رہی ہے جلدی واپس آ جائے گی جب فپس آئیں کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی اور تمہارے پاس بھی یہی وقت ہے سنہ کو سمجھنے اور خود کو سمجھانے کے لئے یاد رکھنا وہ اسے سمجھاتے ہیں بولت اس نے زور زور سے ہاں میں سر ہلا اور اس کے لئے کافی تھا وہ اس کے لئے ہاں آنے والی ہے جڑا فون زور زور تھی جڑی تو منڈی ہلا رہے ہیں مزید دو تین باتیں کر کے اس نے پر فون رکھ کر ساہیر نے ڈرائیونگ پر دھیان دیا لیکن سامنے سے آتی گاڑی والے نے شاید پہلے پلاننگ کر رہا کی تھی گاڑی سیدھی آ کر اس کی گاڑی سے ٹکرائے لیکن اس سے پہلے اس کا کوئی نقصان ہوتا ساہیر تیری سے گاڑی سے نکلائے لیکن پھر بھی اس کا ایک بازو بہت ایسے متاثر ہوا تھا ایک قطعہ بچارے ساہیر ساہیی دی بعض وہاں ایک مختی آئی ہوئی کدی کوئی گولی مار کے چلا جندہ کوئی کدی گڑی دو بھی ایکسیڈنٹ کر کے چلا جندہ تھے بعض انہوں ساٹھ ہوئی جدی حد ہو گئی دیکھ لیں تم نے اپنی بچکانہ زد ساہیر ساہیر تم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ وہ لوکٹ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے تم نے اسے کیوں چھپا کر رکے میری بات مانو کہ اس لوکٹ کو مردان کھان کے حوالے کروتا کہ ہر طرح کے مسئیبہ سے جان چھوٹے ہوئی یہ سب کچھ لوکٹ کی ورہ سے کھو رہا نا وہ لوکٹ تمہارے ہاتھ لگتا اور نہ ہی بات یہاں تک پہنچتی اور نہ وہ تم پر پھر سے حملہ کرواتا مردان کھان کی ڈیمارڈ لوکٹ ہے تم کیوں نہیں اسے اپنی جان چھڑوا لیتے اس وقت کھر کے تمام افراز اس کے کمرے موجود تھے جبکہ سنان گھسے سے پاگل ہو رہا تھا صرف ایک لوکٹ کی والا سیاست اس کی جان چاہ سکتی تھی لیکن وہ اپنی بات پر قائم تھا کہ سائری سے کسی کو دینے کو تیار ہی نہیں تھا میں نے تم سے کہا نا سنان سنان یہ لوکٹ میرے پاس ہے ہی نہیں اگر ہوتا تو میں تمہیں دے دیتا مجھے کیا فائدہ ہے اس کا مجھے یہی لگا ہوں میرے کسی کام کرنے اس لئے میں نے گاڑی سے نیچے پھینک دیا اب میں نہیں جانتا وہ ہے کہ وہ کہاں ہے اس نے صاحب چھوٹ بولا تھا جبکہ دارم اور سنان دونوں جانتے تھے وہ چھوٹ بولا اور لوکٹ اب بھی اس کے پاس موجود ہے ورنہ وہ لوگ اس کے پیچھے یہاں تک نہیں آتے دن رہتے سے دھمکے پر ایک کال آ رہی تھے اگر وہ لوکٹ ان کے حوالے نہ کیا تو اس کی زندگی کی دور کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے لیکن اسے کسی چیز کا کوئی ڈرڈ تھا ہی نہیں وہ ایک ہی بات پر قائم تھا کہ جائے کچھ بھی کیوں نہ جب وہ لوکٹ کسی بھی قیمت پر واپس نہیں کرے گا بلکہ وہ لوکٹ میں یہاں کے پولیس کو دینے کے بچے آرمی ہیڈکوارٹر تک پہنچانے کی کوشش میں تھا اور یہ بات دارم کو کچھ دن پہلے پتہ چل گئی تھی کہ لوکٹ ساہر کو آگے پہنچانے کے بارے میں سوچا جبکہ ان سے کہہ رہا تھا کہ لوکٹ اس کے پاس ہے ہی نہیں مطلب صاحب تک وہ گھر میں بھی اس کی بھرنا کسی کو نہیں پڑھنے دینا چاہتا تھا یہ بھی ذرا سی بات نہیں تھی وہ جسے نظر انداز کرتے تھا یہ ذہر حال میں ساہر کی زندگی عزیز تھی ٹھیک ہے بہت ہو گیا اب آپ سب لوگ چاہیں ساہر کو آرام کرنے تھے اسے آرام کی ضرورت ہے بعض اوپر چوٹ لگی پہلے گولی بھی ادھر ہی لگی تھی ڈاکٹر نے کہا اسے آرام کی ضرورت ہے دارم نے بات ختم کرتے ہوئے سب کو وہاں سے ہٹھانا چاہتے ہو بینہ کوئی بھی بحث کی وہ سب لوگ آہستہ آہستہ باہر نکل گئے جبکہ سناتو غصے میں دارم کو بھی نظر انداز کر کے وہیں بیٹھ گیا زاوش پیٹا چاہتے ہوئے دروازہ بند کر دینا زاوش کو اینڈ کو باہر نکل تھے دیکھ کر دارم نے پیچھے سے کہا تو وہ ہامیس ہر ہلا دے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئے کیا چاہتے ہو تم کیا لگتے تمہیں کیا ہم نہیں جانتے کہ وہ لوکٹ تمہارے پاس ہے تم سب کے سامنے چھوٹ پول سکتے ہو سائر سائر ہی ہمارے سامنے نہیں ہمیں پتک میں تمہارے پاس ہے تب ہی وہ لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں دیکھو سائر ہمارے لئے تم احمد رکھتے ہو تمہاری جان ہے ہمیں ترکتی ہے ان سب سے ہمارا لینا دینا نہیں اور نہیں ہم مردان خان سے ہم دشمنی نہیں بھانا چاہتے ہیں تارمی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا اور اب مت کہنا کہ وہ لوکٹ تمہارے پاس نہیں ہے ہمیں یقین ہے وہ تمہارے پاس ہے پلوشہ اور اس سے بہنے مردان خان کے ایک اور ملازمہ یہاں پر تمہارے کمرے میں چوری کرنے کی کوشش کر چکی مجھے یقین ہے وہ دونوں لڑکی یہاں پر تمہارے کمرے وہ لوکٹ اینے کی نیت سے آئی تھی میں نے خود کئی بار گھر کے ملازمہ کو تمہارے کمرے میں مردان خان کوئی چھوٹی سی مسلی نہیں ہے بہت بڑا پھیڑی ہے میں اپنے ملک کے دشمن کو اس طرح سے باہر نہیں دیانے دے سکتا وہ جیل میں اس کے خلاف ساری ثبوت میرے پاس ہے میں نے اس لوکٹ کو دو بار ایڈمی ہیڈکوارٹر میں پھیجھنے کی کوشش کی لیکن ہر بار کوئی انہوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے آج میں وہیں جا رہا تھا جب ہی لوگوں نے مجھ پر حملہ کر دیا میرا مقصد صاف ہے ملک جائیں مجھے چاند سے مار ڈالے تب بھی مردان خان جیسے بطن کے دشمن کو اس طرح سے ازاد نہیں ہونے دوں گا یہ آدمی جیل جائے گا اور ضرور جائے گا جب تک اسے پھانسی پر چڑھا دو تب تک سکون نہیں مجھے بھی آئے گا وہ گہرہ ساس لیتا ہے ان دونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا دارم سینگ کی چہرے پر مسکرہٹ بے کر گی مجھے تم پر فخر ہے ساہیر سا ہی لیکن پھر بھی ہماری جانا ہے میں یاد رکھنا چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم تمہارا نقصان نہیں اٹھا سکتے وہ اس کے کنتے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو ساہیر نے مسکرہٹ آ کر ہاں میں سرلائے جبکہ سنان بھی زارہ دریس سے نراز نہیں ہو کر بیٹھ سکا صبح آنگ کھولے تو دارم اس کے بہت نزدیک تھا اسے اپنے اتتے قریب دیکھ اس کے چہرے پر مسکرہٹ آ گئی پر سو رات پر اس کا کتنا خیال لکھ رہا تھا رات اس نے اس پر بلکل بھی غصہ نہیں کیا ملکہ بہت پیار سا سمجھا ہے اسے اپنے محبت کے حساس تلہی سے بتایا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اس کا کتنا حساس کرتا ہے اس کا کتنا خیال لکھتا ہے اور اسے خود سے الگ بھی نہیں کیا تھا وہ اس سے ناراض تھا بہت زیادہ ناراض لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دار اس کے لحمت رکھتا تھا تب ہی تو ساری رات اس کے ساتھ سوتی رہو اس نے کچھ بھی نہیں کہا ملکہ سے اپنے سینے میں سے محفوظ کر لی جیسے خود سے بلکل ہی الگ کرنا چاہتا اور کل رات وہ ساہر سائے کہ کمرے سے اپنے کمرے میں کب آئے اسے خبر ہی نہیں ہوئی لیکن اب اس کی آنکھ ہوئی تو اس کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی دارم صاحب میں جانتی آپ مجھ سے بہت زیادہ خفہ ہیں آپ کا حق بنتا ہے میں نے واقعی آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا لیکن میں اس کلتی کو ستھار ہوں گی میں آپ سے معافی مانگوں گی اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے میں آپ کو منانے کے لئے کچھ بھی کروں گے اور آپ مان جائیں گے کیونکہ آپ اپنی دور سے کبھی نراز نہیں ہو سکتے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے میں سلسل سوچ جاری تھی آہستہ سے چھک کر اس کے گالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے آج پہلی بار اس کے سنداز میں جگایا تھا اس کے نرم لبوں کا لمس اپنے گا میں نے کچھ نہیں کیا اندر آپ کی بیٹی ہے نا وہ زد کر رہی تھی میرے باواسائیں کو کسی کرو کشی کرو پھر مجھے مجھے پور ہو کر کرنا پڑی بڑی زدی آپ کی بیٹی میری تو بالکل بھی نہیں مانتی وہ چہرے پر دنیا جہاں کی ماسومیاں سچائے بھولی میں چاہتے ہوئے دارم سائی کے لب پر مسکرہت بکھر گئی میری بیٹی کا نام لے کر تم زارہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو تو بہتر ہوگا بیسے پیچھے کرتا خود اٹھنے ہی لگا کیا چاہتے ہو سیدھی ہوتی دارم سائی کے گرد اپنے باہوں کا حسار بنا کر اس کی سرکت پر دارم سائی خود حران رہ گیا وہ کب سے اتنی بے پاک ہو کی تھی میں کچھ نہیں کری میں تو بس آپ کی بیٹی کی بات مانی ہوں آپ بھی تو اس کے ناززکرے اٹھانا چاہتے ہیں اس کا انتظار کرے اپنے حسار میں لے ہوئی تھی یہ بات الگ تھی اس کا کسرتی وجود اس پوری طرح اس کے بازوں میں قید نہیں ہو پایا تھا لیکن اس کے ہاتھوں کو خود سے الگ کر کے وہ اس کے احمد کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا وہ اس سے کتنا بھی نراز کیونے ہو لیکن اپنی دور کامان توڑنا دارم شہ کے بس کے بات بھی نہ تھی اچھا ٹھیک ہے بہت ہوا پیچھ اٹھو مجھے فریش ہونے جانا ضروری کام ہے وہ ذرا کٹ کر بولا کہاں جانا یہاں آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ وقت کسارنا چاہتی ہے اور آپ کو لوگوں کے کاموں سے فرصت نہیں کہیں نہیں جائیں گے آپ میں یہ آپ کی بیٹی کہہ دیئے اس نے فوراں سارے کا سارا الزام اس ننے سے وجود پر ڈال دی جو بھی اس دنیا میں آئی نہیں تھا تم میری بیٹی کو سامنے رکھا مجھ سے اپنی فرمائش پوری نہیں کروا سکتی میں کام پر جاروں تمہاری ساتھ وقت تائیں کرنے کے لئے فال تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس وہ اٹھتے ہو بولا تو اچانک دور نے اس کا بازو تھا میں آپ کے ساتھ وقت کسارنا چاہتی ہوں دارم سائیں جانتی آپ مجھ سے خواہیں لیکن میں آت سارا دن آپ کے ساتھ کسارنا چاہتی ہوں میں اس کے ہاتھ پر اپنا ماتحات کا التجاب ہرے رہجے میں بولنی دور میں مزاک نہیں کرنا میرا جانا ضروری ہاتھ چھوڑو میرا اس کی عارت تھی وہ کبھی اپنا خود اپنا ہاتھ نہیں چھوڑواتا تھا ٹھیک ہے اگر آپ کا کام پر جانے اتنا ضروری تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں وہ ضد کرنے لگی دارم نیک نظر خور کر اسے دیکھا مجھے خورے مت میں آپ کی خوریوں سے نہیں ڈرتی وہ اس کے خورنے پر فارن بولی بور ہو جاؤ گی دور یہ اتنا آسان نہیں ہے سارا دن کہاں کہاں بھٹکتا پھر تو میں نے جانتی بھی وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے لگا جانتی ہو سارا دن اسی گاؤں میں ہوتے اسی گاؤں میں لوڑ لوڑ کھومتے رہتے ہیں اور میں بھی آج آپ کے ساتھ رہوں گی آپ جہاں جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گی وہ اب بھی اپنی زد پر قائم بولی دارم نیک نظر سے دیکھا پھر جیسے خود بھی سوچ میں پڑ گیا کیا کرو گی جا کر دور فالتوں میں سارا دن پر پات ہو جگا تمہارا پستاؤ کی وہ اب بھی اسے سمجھانے والے انداز میں بولا میں آپ کو مناؤں گی اس نے فوراں سے کہا جیسے وہ مزید اس کے بہانے نہیں سننا چاہتی بس اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی کتی دیر تو اسے دیکھتا تھا پھر ہاں میں سرلج اسے جارت دینے کا رادہ کر لیا ٹھیک اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو چلو کوئی مسئلہ نہیں اچھا تم بھی کاؤں دیکھ لو کیا کرتی ہو سارا دن میرے ساتھ مجھے منانے کے لئے وہ جیسے سے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اس لئے جاہتا تھا وہ اسے منائے سچی دارم صحیح آپ سچ کہہ رہے نا میں آپ کے ساتھ آ سکتی ہوں نا آپ کے لئے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا ہوگا نا مطلب میں بہت خوش ہوں میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں وہ خوشی خوشی اٹھی تھی یہ نہ ہو کہ دارم لے جانے سے منع کرتے کہہ دے کہ مزاق کر رہا تھا اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے دارم صحیح بے ساختہ مسکرہ دیا فارن تیار ہونے کے لئے ڈرسنگوں میں بند ہو گئی تھی جبکہ وہ بھی فریش ہونے چلا گیا بچاہتا تھا وہ اسے منائے لیکن وہ کیسے منائے گی یہ سوچ ضرور رہا تھا کیونکہ وہ سانی سے ماننے کر رہا تھا تو ہرگی سے نہیں رکھتا تھا یا اللہ جی میں نے ان کو کہت ہو دیا میں ان کو مناؤں گی لیکن میں کیا کروں گی مجھے بلکل بھی بتا نہیں اللہ جی پلیز میری ملت کیجئے گا دارم صحیح مجھ سے بہت زیادہ حاف ہے میں جانتی ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کی محبت میں کمی نہیں آئے لیکن وہ پھر بھی مجھ سے ناراض تو ہے نا میں نے منانا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے پلیز اللہ جی میری ملت کریں منانے میں سب کچھ پہلے جیسا کرنے میں میں جانتی ہوں میں نے بہت بڑی کلتی کہ ان کا دل دکھایا اپنے شہر کا دل دکھانا بہت بڑے کناہ ہے لیکن اللہ جی میں بہت بے وکوف ہوں میں نے ہمیشہ نشتوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی جن کی نظر مجھ سے جڑا نشتہ کو اہمیتی نہیں رکھتا تھا میں نے بہت غلط کیا لیکن اب میں نشتوں کو نہیں پھاؤں گی جو اہم ہے میں اپنے اور دارم سائن کے آنے والے بچے کے ساتھ یہ خلمیں خوبصورت بنانا چاہتی ہوں جب تک میرے ساتھ میرا شہر نہیں ہوگا میں کیسے ہی سب کچھ کر پاؤں گی یا اللہ جی پلیز سب کچھ ٹھیک کر دیں سب کچھ پہلے جیسا کر دیں میرے لئے ان کا دل نرم کر دیں میں جانتی ہوں چاہے کچھ بھی ہو جا ان کی محبت میں کبھی کرنے میں نہیں نہیں آئے لیکن میں نراز کی کہ اس دیوار کو بھی گرا دینا چاہتی ہوں اور میں جانتی ہوں اس دیوار کو گرانے میں آپ میری مدد ضرور کریں گے اس نے مسکر آتے وہ اپنی دعا مکمل کی اور دارم سائن کی فیوریٹ کرل کر لباس نکال کر پہنے لگی اس کے ساتھ چانے والی تو جس نے دھیان رکھنا تھا کہ اس کے دھیان اپنی بیوی پر ہی لے وہ بے شخص آرے دن اپنا کام نپٹاتا تھا اور اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ چاہتی تھی کہ دارم سائن کے دھیان اس پر سے بلگل نہ ہٹے لیکن سوچے میں سلسل یہ کی تھی کہ آخر وہ ایسا کیا کرے کہ دارم مان چاہے اس نے لپٹک کاجر لگا کر بھی تیاری مکمل کی تھی اسے اپنی طرح میں توجہ کرنا ہے اپنے حسن کے جلوے دکھانا کسی کام نہیں آنے والا تھا وہ جانتی تھی دارم چیزوں سے متاثر ہونے والا ہرگز نہیں تھا وہ آمد دو جیسا نہیں تھا لیکن وہ بد جوک بھی نہیں تھا اسے ترکی ہر ادا اچھی لگتی تھی اس کا سجنہ سا ورنہ اس کا ناز رکھ رہے دکھانا وہ جیس سر آنکھوں پر رکھتا لیکن اس کی نرازگی کی طوران اسے انجیروں سے منانا آسان نہیں تھا ورنہ بچھلے دو اپتوں میں وہ ہر طرح کی کوشش کر چکی تھی سامنے اپنے بے پناہ حسن کی نظرانی تو اس نے ہر رات پیش کی لیکن وہ ہمیشہ سیرا پھیڑ کر سو جا تھا اس کا مان ہمیں تک تھا ایسا نہ تھا کہ اسے دور کی حسن سے کوئی مطلب نہ تھا وہ سر سے پیٹ تک اس کا دیوانہ تھا لیکن ان رازگی تو محبت کا امتحان تھی جس میں دور کو کسی بھی حال میں پاس ہونا تھا متیار ہو کر باہر نکلی تو دارم سفیت کارٹن کی کرتا شلوار میں گندھے پر اجرک ڈالے بہت جاز پر نظر لگ رہا تھا یہ کیا اس کے سرک رنگ کی بہت خوبصورت فراک کو دیکھتے میں اپنے لباس پر ایک مکمل نگاہ ڈالتے ہو اس سے سوال کرنے کی بدلو اس لباس کو بڑی چادر لو تم حسینوں مانتا ہوں لیکن اس حسن پر حق صرف میرا یہ قیامت بن کر میرے ساتھ چاہو گے تو تم پر اٹھنے والی ہر نظر کا مقابلہ میں کروں گا کیونکہ تم پر اٹھنے والی ہر غلط نگاہ کی آنکھیں نکال دینے کی حمد رکھتا ہے دارم شاہ لیکن ہر نظر کو تم پر پرداش کرنا دارم شاہ کے لئے مشکل ہو جائے گا یہ دارم رات کو واپس آ کر دکھانا اگر میں مان گیا تو ورنہ اس لباس کو آگ لگا دینا وہ سمجھا کر کمرے سے باہر نکل گیا اس نے خود کو ایک نظر آئینے کی جانب دیکھا اس کے چیرہ اس رنگ میں ضرور سے زیادہ کھلا گلاب لگ رہا تھا اور دارم کو بھی جانب متوجہ کرنے کے لئے آنکھوں میں گہرہ کاجل اور لیپو پر لپسٹک بھی لگا چکی تھی اور جب باس اس نے پہن رکھا تھا بے شک اس میں کوئی بھی ہائی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافی ٹائٹ تھا اس نے ہجاب بگرہ تو کبھی نہیں کیا تھا لیکن اتنا ضرور سے وقت کی دارم کو اس کا یوں باہر نکلنا پسند نہیں یا خدا ہے میں گاؤں میں چاہر ہوں کسی ڈیٹ پر نہیں کہ مجھے ہوسا جا کر اس طرح خوشی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے صبح صبح ان کا موڑ آف کر دی اب کیسے میں نہ ہوں گی رہانسی ہوتی کپڑے چینج کرنے چلی جب واپس ہے تو صرف رنگ کی فراک کی بجائے سفید رنگ کے کرتے کے ساتھ سفید رنگ کا ٹراؤزر اور ساتھ ایک بڑا ستو پٹا لیا اور اس کے ساتھ اپنی چادر بھی لے پیٹ لی جس سے اس کی جسم کے خود و خواہر ہرگز ظاہر نظر نہ آئے دن کی شوراعت ہو چکی تھی گھر میں دارم نے بس اتنے کہا کہ وہ دور کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا کسی نے بھی کوئی اتراز نہیں کیا اور نہ آئیں کبھی دارم کے فیصلے پر کبھی کسی نے کوئی اتراز اٹھایا تھا وہ آدھے میں اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر رہا تھا ویسے تو انسا روز اس کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا لیکن آج میں دوسری گاڑی میں آ رہا تھا کیونکہ اس دارم سے اپنی گاڑی ٹرائب کر رہا تھا اس کے ساتھ فرانٹ شیٹ پر بیٹھی اپنے گاؤں کی خوبصورتی کو پہلی بار دیکھتی تھی اسے یاد تھا جب وہ پہلی دپا یہاں آئی تھا پہاڑی دیکھنے کا چکر میں اس نے سب کو پریشان کر دیا تھا میرے خیال میں تم یہاں مجھے منانے کی لئے آئی تھی وہ کب سے گاؤں کی کچھی پکری سڑکوں کو دیکھتی دارم کی آواز پر اس کی جانے متوجہ ہوئی ہاں دارم صاحب بتائیں نہ کیا کروں میں کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں آپ چو کہیں گے میں کروں گی بس آپ بتائیں گے آپ کیسے مانیں گے وہ پوری طرح اس کی طرف مت وجہو تو میں سوال کرنے لگی یہ میرا سردرد نہیں لڑکی تم بتاؤ کہ تم مجھے کس طرح سے منع سکتی ہو تم نے مجھے کہا کہ تمہیں موقع چاہیے تو موقع کے طور پر میں تمہیں اپنا پورا دن دے بتاؤ کیا کرو کہ تم میرے لئے کس طرح سے منع ہو کہ مجھے وہ ذرا سختی سے کہنے لگا جیسے بتاؤں کہ مانانا تمہیں مہین نہیں نہیں میں نے کہا نا دارم صاحب میں کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں گاڑی ٹرین کی پٹری کی قریب روکتی یہاں ہر پندرہ میرٹ کے بعد گاڑی گزرتی ہے آجو آج میں تمہاری محبت کا چیک کر لیتا ہوں وہ گاڑی سے نکلتے ہو اس کی سائٹ کے دروازہ بھی کھول چکا تھا دور کو احساس ہو وہ جوش میں زور سے زیادہ بڑا دعویٰ کر چکی ہے کیا مطلب دارم صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اس گاڑی سے کی نیچے آ کر مر جاؤں وہ ایرانگی سے پوچھنے لگی میں کہا چاہتا ہوں کیا نہیں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تو تم مجھے منانے والی تو تم بتاؤ کہ تم کیا کر سکتی ہو تم اس گاڑی کے نیچے آ کر مر سکتی ہو میرے لئے چلو مر کے دکھو ہو سکتا ہے میں مان جاؤں وہ بلکل صفاقی سے بولا جیسے وہ سچ مچ اس سے چاند چڑھانے کے لئے اپنے ساتھ لائے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس گاڑی کے نیچے آ کر مر جاؤں اس نے بے یقینی سے سے دیکھا جو اس کا ہاتھ تھا تمہیں میرا امتحان نہیں لینا چانم صحیح اپنا امتحان دینا میں تمہیں نہیں منا رہا تم مجھے منا رہی دعویٰ تمہیں ہارا ہے محبت میں مرنے کا میرا نہیں میں اپنی محبت کو آس مانے کے لئے نہیں تمہاری محبت کو آس مانے کے لئے ہیں ابھی تم نے کہا نا کہ تم مجھے منانے کے لئے اس پٹری پر اپنی جان دے سکتی تو دو کیا ہوا ٹانگل کام رہی ہے کہنا آسان ہوتا جانم سہی محبتوں کے دعوے کرنے والے بخت آئے بخت آئے جان دینے والے میں مزاک نہیں کر رہی تھی جانم سہی میں اپنی محبت کو آپ کے سامنے ظاہر کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں لیکن پہلے آپ وعدہ کریں کہ اگر میں یہاں اس ریل کی پٹری کے نیچے مر کی تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے کہ آپ کے دل میں میلے جو ناراز کی وہ ختم ہو جائے گی کہ آپ متصبت کو مان نہیں رہیں گے اس کے آنکھوں میں آگے رہے سوال کرنے لگے جبکہ دور سے کہیں پٹری پر ریل کی آواز آرتی ہاں کر دوں گا معاف پل کے روز آئے کروں گا تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لئے اس کے چہرے پر دلکش مسکرہت دی نجانے کے اسے دور کے لب پر اس کی مسکرہت قیاد ہوگی مکریہ کا نہیں دارم سہی یہ نہ ہو کہ آپ کی دور اپنی قبر میں لیٹے آپ کا انتظار کر دی رہے آپ میری کسی سوالتن کے پہلوں میں آرام فرماتے رہے اسے دیکھتے ہوئے مسکرہ کر پولی تو دارم ہاں میں سر ہلا تھا دور سے آنے والی گاڑی کو دیکھنے لگا پھر جیسے نظر دور کے چہرے پر جم گی شاید بس کے چہرے پر در چلاش کر رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر مسکرہت تھی یا ان کے موت اتتے قریبی مسکرہ رہی تھی ٹرین مزید قریب آنے لگی تو دور کے مسکرہت مزید قریب ہوگی تھی دو دعوے کارلا تو دو انہوں جارہیں دیلا اس سے درانے کے لئے وہ پٹری سے اتر گیا لیکن اس کی مسکرہت بہیں تھی اس کی آواز بہت زیادہ ہے اگر آپ مجھے مارنے چاہتے تو کسی ایسی جگہ پر مارتے جہاں پر آواز کم ہو یہاں تو موت سے پہلے میرے کان پھٹ جائیں گے وہ انچی آواز میں چلاتے ہو بولی فکر مت کرو اگنے جنہ میں کسی اور طریقے سماروں گا لیکن فرحال اسی موت کو قبول کرو میں ابھی تمہارے لئے اس سے بہتر کوئی بدبست نہیں کر سکتا وہ بھی اسی کے انداز میں چلاتے ہوئے بولا تو نور نے افسوس سے گردن لگ چلے تو پھر کیا یاد کریں گے میں آپ کی خوشی میں خوش اسی موت کو گلے لگانے کے لئے تیار ہوں لیکن آپ ہر روز میری قبر پر آ کر فاتح ادا کیجئے گا اور ہاں یاد آئے کہ میری قبر پر خوبصورت سرخ پھول لگائیے گا اور ہاں دکھی دل والے نا قبر پر کوئی شیئر بھی لکھا لیے جگہ اچھا سا تاکہ جو بھی میری قبر کے قریب سے گزرے سے پتا ہو محبت کرنے والی اپنی شوہر کو اپنی محبت ثابت کرتے موت کو گلے لگا کے وہ وریکٹنگ کی انتہا کرتی دارم سائے کی لبوں پر بے ساختہ مسکر ہٹائی جبکہ ٹرین ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پاس آتی جارتی دارم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آہ اس سے پہلے کہ ٹرین مزید اس کے قریب آتی وہ لمحے میں اس کا ہاتھ تام کر اسے اپنی جانب کھین چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی چھوٹے سے خوبصماسوم بچے کی طرح اس کی باہوں میں قید ہو گئی سچ تو یہ تھا کہ لمحاتی سے بھی سہم آگے لیکن یقین تھا کہ وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کبھی مرنے نہیں دیکھا ٹرین بہت لمبی تھی کہ اسے گزرتے گزرتے قریبا ڈیر سے دو منٹ لگے لیکن اس دوران وہ مسلسل اس کے دل کی دھڑکنوں کو سنتی نہیں یہ شوری سے کھو دینے کا نہیں تھا بلکہ اس کی محبت کی شد دبتہ تھا اسے اپنی باہوں میں قید کیا وہ دنیا جہاں بھولائی سے خود میں چھپائے ہوئے تھا مانے گیا نہیں 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 جینا مجھے مر چانے دو ظالم زمانے والوں نہیں کرتا میرا شہر مجھ سے محبت تو زنگی کا کیا کروں میں اس زنگی سے بہتر ہے موت مجھے گرے لگا لے ایٹ ٹرین تو واپسہ مجھے کچل کر ریزہ ریزہ کر دے بڑی اوور ایکٹر رہ دور بھئی زنگی میرا صحیح موت کے بعد تو مجھے محبت ملے گی میرا شہر روز میری قبر پر آ کر فاتحہ پڑے گا وہ سر پر الڈا ہاتھ آکے دعائیاں دے لی تھی جبکہ اس کے پیچھے اٹھتے دارہ میرے کلبوں پر میری محبت پر سے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگے جبکہ دارم نے فوراں نامے سر ہلایا تھا ڈرامے بازیاں پند کرو جانم سہیں ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہرگز نہیں ہاں میں نے تمہیں بچائے اس لیے نہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے کیونکہ تمہارے اندر پلتا ہوا وجود میری محصوم بیٹی بھی تمہارے ساتھ جائے گی اس لیے تمہاری محبت کو ثابت کرنے کے لئے نو مہینے کے بعد یہاں ہوں گا میں اور میری بیٹی مل کر تمہیں بائے بائے کریں گے وہ پھر سے آگے کی طرف چلتے ہوئے بولا تو دوریس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مجھے آپ کو منانے کے لئے کچھ اور کرنا ہوگا لیکن میں کیا کروں دارم سائی کچھ بتائیں تو صحیح میں کیا کروں آپ کو منانے کے لئے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوں مجھے نہیں پتا جو کرنا کرو لیکن نہ سکر فیلحال جان چھوڑو میری کھر جاؤ ڈرائیور تمہیں گھر چھوڑائے گا مجھے یہاں سپات سارا کام ہے میں دیرے کی طرف جا رہا ہوں مجھے بیزار لہچے میں بولا بلکل بھی نہیں میں آپ کی جان ہرگز نہیں چھوڑنے والی آج میں آپ کو منا کر ہی دم لوں گی چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور مجھے بھی دیرہ دیکھنا ہے کیا آنے کا مطلب دونی سمجھ نہیں پا نور بچے تم یہاں کیا کریو یہاں دیرے پر زیادہ در مرد زیادہ رات ہی ہوتے تم بور ہو جاؤ گئی مجھے تو لگا خود پہ گاؤں گھومانے کے لئے لے کے چاہ رہے لیکن یہاں دیرے پر کچھ بھی نہیں ہے دیکھنے لائک سنانے سے دیکھتے ہوئے کا کچھ نہیں سنانا تھا وہ مجھ سے خفہ ہے میں نے منانے کے لئے ان کے ساتھ آئی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا میں ایسا کیا کروں کہ وہ مان جائے وہ تو بالکل میرے طرف دیکھ بھی نہیں دیکھیں سب کچھ ہے میں سوائے میرے وہ ایک نظر دارم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو اپنے کسی کام میں مصروف اندرزے باتیں کر رہا تھا ہاں یہ تو گلتی بھی تمہاری ہے نا ساہر کی آواز پر اس نے پرٹ کر دیکھا واپس آرنے کے بعد ساہر سے پہلی بار بات کر رہا تھا جانتی ہو میری گلتی ہے لیکن اب میں اپنی غلطی صدھار نہ چاہتی پلیس میری بلت کریں جانتی تھی کہ ساہر اس کے اور دارم کی نیچی مسائل کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے بس اس کے پیچھے پڑی رو جن سے محبت کی جاتی انہیں نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوتا اس نے مسکر آ کر اس کی حمد پاہ دی سنان بھی اس کے مشورے پر مسکر آتے اپنے کام میں مصروف ہوگا جبکہ وہ اس کے پاس ہی بیٹی نہیں ساہر کے ساتھ اس نے کبھی بھی بیت کو لفا کر بات نہیں کیتی لیکن انتہ جانتی تھی وہ دارم کی رہے بے حد عزیز ہے اگر اسے دارم کا ہمراس کہا جائے تو وہ بھی غلط نہ تھا آپ کو بتا ساہر صاحب میں بہت زرہ ڈرگی تھی مجھے لگا کہ میں کبھی بھی دارم میرے پاس نہیں آئیں گے لیکن آجانا کہ اسے اللہ نے انہیں میری ملت کے لئے پھیج دیا میں نے جب انہیں فون کیا تب انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا مجھے یہی لگا کہ میرے بالے میں کچھ بھی نہیں جانتی لیکن خدا کا شکر کہ انہوں نے وہ کال وہ کال دارم نے نہیں میں نے سنی تھی دارم صاحب ایک دن پہلے لندن کے لئے نکل چکا تھا جب تم نے اسے اطلاق کے لئے کہا تھا وہ تمہارے اندار سے اندازہ لگا چکا تھا کہ تمہیں بلیک مل گیا جا رہا ہے وہ ایک دن پہلے لندن کی فلائٹ لے کر پاکستان سے روانہ ہو چکا تھا لیکن اس کا فون پاکستان بھی رہ گیا جو میں نے اپنے کمنے میں رکھ لی اس رات جب مجھے تمہارا فون آئے میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا دارم صاحب نے وہاں جا کر اپنا نمبر تو آن کر لی لیکن میرا رابطہ اسے 18 گھنٹے کے بعد ہوا تمہاری کال کے تقریباً 18 گھنٹے کے بعد اسے پڑا چلا کہ وہ باپ بننے والا I'm sorry میڈی برا سے تمہیں 18 گھنٹے مزید اذیت سہنی پڑی لیکن میں بہت کوشش کے باوجود بھی دارم سے رابطہ نہیں کر پایا تھا وہ اسے تفصیل سے بتاتا ہم عذرت کر رہا تھا اس کا مطلب تھا کہ دارم پہلی سمجھ گیا تھا کہ اسے بلیک مل کیا جا رہا ہے وہ پہلے سے جانتا تھا اس کی دور بری نہیں ہے وہ جانتا تھا اس کی دور سے جو بھی کروایا جا رہا ہے زبردستی کروایا جا رہا ہے اگر ایسا تھا تو پھر اس کا غصہ جائز تھا وہ تھوڑا دیر کے لئے اس کے قریب سے اٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا جبکہ دور کتی دے وہیں بیٹھی رہی دارم سائن کو دیکھتے رہی جو مکمل طور پر اسے نظر انداز کر رہا تھا جب ایک لڑکی بھاگتی بھی آئی بی بی آپ کتی سونی ہو یہ چھتری رکھو سر پر رنگت خراب نہ ہو جائے اس کی انداز پر مسکر آ دی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے دھوپ تو تھنڈی ہے اس نے چھتری بند کرنے کا اشارہ کیا ہاں بی بی دھوپ تو تھنڈی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ اتنی گوری چٹی اتنی حسین ہو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سردار سائن کی بی بی کے رنگت خراب ہو اس نے شرماتے ہوئے کہا اور درگو ہنسی آگئے اچھا تو یہ بات ہے مجھے لگا مجھ پر پیار آئی ہے تو دارم سائن کے لئے کیا جا رہا ہے اس نے ہنستے ہوئے کہا تو بھرڑکی بینا شرمیندہ ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگی اور نہیں تو بی بی جی سردار سائن ہمارے اتنا کچھ کرتے ہیں ہمیں ان کی بی بی کا بھی خیال نہ رکھے یہ تو زیادتی ہے نا وہ ڈرامائی انداز میں بولی کہہ جو بھی ہے یہ تو مجھے دو تو میرا اتنا خیال رکھتی ہو اور میں تو تمہارے سردار سائن کا خیال رکھنا ہے وہ ساتھی لے کر دارم کے پاس آگئے جبکہ اس کے پاس آتی انصر وہاں سے اٹھ کر نکل گیا دارم سائن بلٹکی ہے نا وہ کہہ رہی تھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں اس میں کو تو کوئی شک پہ نہیں پاتا آپ مجھے بتاتے ہی رہے تھے لیکن اس نے کہا کہ یہ روپ دھوپ رنگت خراب کرتی ہے پھر میں نے سوچا کہ آپ تو مجھ سے بھی زیادہ حسین گورے چٹے ہو یہ نہ ہو کہ یہ دھوپ آپ کی رنگت خراب کرتے جس طرح سے میں حسین ہوں لیکن مجھے دیکھنے کا حق صرف آپ کو اسی طرح آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس طرح اپنی رنگت خراب کرے گا کیونکہ آپ کی رنگ پر صرف میرا حق ہے مجھے بٹا داندہ میں دبائے بلکل کاؤں کی عورتوں کی طرح شرمار تھی یقین ہے وہ پریکٹس ویس لڑکی کے پاس سے کر کیا ہی تھی جس کے پاس وہ بھی کھڑی تھی ہاں ٹھیک کا چھتری لے کر یہی کھڑی رہو میرے پاس میں اپنا کام کرتا ہوں گرمی تو باقی بہت برا منائے بغیر وہیں سے پلٹ گیا جب کیک پر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا جان پوچھ کا کبھی اس طرف جا رہا تھا تو کبھی دوسری طرف تاکہ نور تھک کر ہمتھار کر واپس عویلی چلی جا اور یہ بھی سچ تھا کہ مزید تھوڑ دی کہ بس سچ مچ میں کافی زیادہ تھک چکی تھی یہ سب تو اسے کافی آسان لگ رہا تھا اگر اسے لگتا تھا اس طرح دارم مان جائے گا تو اس طرف اس کی غلط پہمی تھی یہ بات تو خود بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی آج سائر سائر اور سنان سائر کی بھی اچھی خاصی انٹریئنمنٹ ہو رہی تھی تو اور کی انہوں بینہ ٹکٹ تھا شو دیکھنے مل گیا جبکہ یہ چانکر کے دارم سائر کی بیوی آج دیرے پر موجود ہے گاؤں کے مرد حضرات اس طرف آئی نہیں لیکن گاؤں کی کافی ساری عورتیں باری باری آتی لیں وہ گاؤں کے عورتوں کے پاس پیٹی دن سے بات کرنے میں مشروف تھی جبکہ دارم سے ایک فاصلے پر فاصلوں کے کٹائی کا حساب کر رہا تھا یہ عورتیں بھی اسی سلسلے میں یہاں آئی تھی اس نے نوٹ کیا ہے وہ ایک عورت کا حساب علق علق کر کے اس کے حوالے کر رہا تھا وہ کسی کا حق نہیں مار سکتا تھا یہاں کے سب لوگ صرف اور صرف اسی پر اتبار کرتے تھے وہ کسی کو بھی کم یا زیادہ احمیت نہیں دیتا تھا کوئی فقیروں جیسی حالت میں کیوں نہ آئے لیکن سب کے ساتھ دیزو تو احترام سے پیش آتا ان کو بھیج کر ذرا فاصلے پر آئے مردوں سے باتوں میں مصروف ہو کے جانے وہ کسی سلسلے میں یہاں آئے تھے دور ان سب کو دیکھ سکتی تھی لیکن ان میں سے کوئی بھی اس طرف متوجہ نہیں تھا وہ کتنی دیرے سے دیکھتی رہی وہ مردوں میں سب سے دار نمائے تھا وہ کام سمجھا کر آئے تو اچانک اس کے پاس آتے میں اس کے لبوں کو چومتی پیچھے ہوئی تھی اس کی حرکت پر دارم سے خود بھی ساکت رہ گیا اس نے آگے پیچھر طرف دیکھا پہلے تو یہی شوق کافی بڑا تھا کہ دونے خود اس کے لبوں کو چھوئے جبکہ یہ تو شکر تھا کہ ساہی رسولان کا دھیان اس طرف نہیں تھا وہ اپنی باطن میں مگنتی اور انسر باہر اس کی گاڑی کے قریب کھڑا تھا بہت ہو گیا اب تم ایک سیکنڈ بھی نہیں آنی رہ سکتی نکلو یہاں سے کہ ابھی انسر تمہیں حویلی چھوڑ کر آئے گا وہ غصے سے گھورتے ہوئے بھولا تو درنے مو بنا لیا سوری نا دارم صاحب گلتی سے ہو گیا فرن کان پکڑتے ہوئے کہا لیکن اب دارم سے یہاں رکھنے کا رسک ہرگز نہیں اٹھا سکتا تھا اور کی اجدہ سوال ہے اب دوبارہ نہیں کروں گی یہ دیکھیں میں چھوڑ کر بیٹھ گئی وہ واپس چار پائی پر بیٹھتی ہو بولی نہیں میں نے کہہ دیا نا کہ اب تم ایک اور سیکنڈ یہاں نہیں رہ سکتی تم فیل ہو جاؤ گے اب تم حویلی جاؤ اور تمہیں مزید کوئی موقع نہیں دے سکتا اسے جل سے جل یہاں سے پھیجنا چاہتا تھا دارم سے پلیز احسا تو نہ کہ میں آپ کو منانا چاہتی ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں احسا کیا کروں کہ آپ مان جائے اس لئے تو یلٹی سی دی حرکتیں کر رہی ہوں آپ خود بھی تو نہیں بتا رہے کہ میں کیا کروں کہ آپ معاف کر دے پلیز کچھ تو بتائیں لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرو لیکن مجھے میرا کام کرنے دو وہ بہت خستہ سے گھوٹے ہو بلند آباز میں بولا جبکہ اس کی بات سن کر صرف ہامی سر لگی جبکہ دارم آ کے پڑ گیا وہ مزید اس کے سار اپنا وقت پر بات نہیں کر سکتا تھا وہ خود بھی جلدی سے جلدی ہے حویلی جانا چاہتا تھا لیکن اس مسئیبت کو واپس حویلی چھوڑے تھا سچ میں آج اسے بہت تنگ کیا تھا وہ ڈیرے کے درواز سے باہر نکلی تو دارم نے اسے باہر نکلتا ہوئے دیکھا لیکن اسے پتا تھا وہ زیادہ دور ہرگیز نہیں جائے گی اور اب تو پورا گاؤں اسے جانتا تھا اسے لیکن اسے کوئی تینشن بھی نہیں تھی انسر ادا لاؤڈ سپیکر کدھر ہے اے اللہ وہ سچی مجھے پہنچ گی لاؤڈ سپیکر تھے ادھے دارم سائی دیکھ پینڈی جو کوئی عزت نہیں رہا نہیں بچنی باقی وہ ڈیرے سے باہر نکل کر انسر سے پوچھنے لگی بھابی سائی لاؤڈ سپیکر تو بڑی مسجد میں ہے لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں وہ اسے دیکھتے ہیں وحرانگی سے کہنے لگا میرا مطلب لاؤڈ سپیکر دیکھنا ہے کیا آپ مجھے وہاں لے کے جا سکتے ہیں وہ اسے کہنے لگی تو وہ ہامیسا ہر لاتا آگیا کے چل دیا گاڑی کی ضرور ترگیز نہیں تھی کیونکہ بڑی مسجد صرف دو منٹ کے فاصلے پڑتی بھابی سائی یہ ہے بڑی مسجد یہیں پہ اندر ہم نے لاؤڈ سپیکر لگایا وہ دارم سائی نے لگوایا تو دو مہینے پہلے ہم ہر سال بدل دیتے ہیں وہ اسے لے کر مسجد کے اندر داخل ہوئا اس وقت مسجد میں زیادہ لوگ ہرگز نہیں تھی بہت کم اکہ دکھا کوئی کوئی تھا میں اس سے بول سکتی ہوں اس نے دیکھتے ہوئے کہا تو ان سے کیا مجال بسردار سائی کی بی بی کو منا کر دی اس نے فاراں ہاں میں سر لائے لیکن یہ جانے کا تجسل ضرور با کہ آپ کو لاؤڈ سپیکر میں بولنا کیا چاہتی ہے ایسی بھی کیا بات تھی جو لاؤڈ سپیکر میں بولنے کیلئے آئی تھی دارم سائنگ آواز پورے گاؤں میں گونچ کرائی سپیکر ٹھیک سے کام کر رہا تھا اسے یقین ہو گیا کافی انچی آواز لگتی ہے اس نے مسکرا کر انسر کو دیکھا جبکہ وہ بھی مسکرا تھی جبکہ مسجد ڈیرے سے تقریبے دو منٹ دور تھی تو کیسے ممکن تھا کہ آواز ہوانا چاہتی وہ تیری سے بھاگا تھا مسجد کی جانب جبکہ ساہیر سائنگ اور سنان سائنگ کا ہنس ہنس کر برا حال تھا مجھے یقین تھا لڑکی ضرور کوئی رہا کوئی کارنامہ انجام دے گی بچارہ دارم اللہ کرے تو پہلے پہلے پہنچ جائے اس سے پہلے پورے گاؤں میں مزہ تو تب آئے گا سنان نے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا تو ساہیر ایک دور پھر سے کہکا لگا اٹھا آ سہی دارم دو دشمن بنے آیا دیکھو دارم پہنچ دا ٹیم سیر کے نہیں دارم ساہی مجھے ماف کر دیں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوگی میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ سے کوئی گلتی نہیں کروں گی لیکن پلیز مجھے ماف کر دیں پھر دیکھئے گا دوبارہ جو کبھی آپ کا دل دکھاؤں صرف ایک بار مجھے ماف کر دیں مجھے صرف ایک موقع چاہیے ایک بار اپنی دور کو ماف کر دیں اس کے بعد میں کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی ہاں میں جانتی ہوں میری گلتی بہت بڑی ہے میں مافی کے لائک نہیں ہوں لیکن کیا کروں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی مجھے ماف کر دیں لاؤڈ سپیکر میں اس کی آواز گونچری تھی میں آپ سے بہت 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 زیادہ پیار کرتی ہوں میں جانتی ہوں کہ آپ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں آپ کا دل بھی بہت بڑا ہے مجھے بتا ہے آپ دل سے مجھے ماف کر چکے ورنہ آپ مجھے کبھی بھی میں آنے کا موقع نہیں دیتے ہیں مجھ سے گلتی ہوگی ایک پر مجھے ماف کر دیں اے اللہ تیارم صحیح تیری تیزدہ فلودہ ہو گیا نادان بے وکوف پاگل سمجھ کر وہ بولے جاری تھی جب کسی کسی نے اسے باروں سے پکڑ کر پیچا نہیں کیا فضول بولے جاری ہو دماغ خراب ہوگی تمہارا پورا گاؤں سننا تمہاری بکواس اس سے ٹکر آتے وہ پوری طرح اس کے بازوں میں قید اس کے ساتھ جڑ کر کھڑی تھی جبکہ وہ اس کے اپنے سامنے کرتے سے سوال کرتا ہے میں فضول نہیں بولی آپ نے تو بولا کہ لاؤڈ سپیکر میں جا کر اعلان کرو پھر ماف کروں گا تو میں لاؤڈ سپیکر میں اعلان کر رہی ہوں تاکہ آپ مجھے ماف کر دے پھر میں اور آپ پہلے کی طرح ہیپی ہیپی وہ سپیکر سے کافی زیادہ پاس لے پر آ چکی تھی لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہتی وہ اس پر گصہ کیوں ہو رہا تھا بے وکوف لڑکی میں نے گصے میں کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ لاؤڈ سپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ بھی بکواس کر دو وہ تو میں جک وقتی جان چڑھانے کے لئے فضول میں بول گیا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں پاک لوگ کی طرح کا شروع ہو جاؤ گی عزت کا جنازہ نکال دیا پورے گاؤں میں تمہیں یہاں لائے کون اب یہ بتاؤ اس کی تو میں وہ اسے گھوٹتے ہوئے سوال کرنے لگا جب دور نے اسے گھوٹ کر پیچھے نظر کی اور اشارہ انسر کی جانیر کر دیا سائن بھابی سائن نے خود ہی مجھے یہاں لانے کے لئے کہہ رہی تھی انہیں لاؤڈ سپیکر دیکھنے کا شوق تھا تو مجھے کون تھا پتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ بولنے والی ان کا حکم تھا اور میں نے یہاں لے کر یہاں آ گیا میری کیا اوقات چوئے ان کا حکم مانے سے انکار کرتا وہ سر جو کا اپنی سفائی پیش کرنے لگا ٹھیک ہے جاؤ یہاں سے اگر کوئی پوچھے تو سنبھال لینا اور تم چالو میرے ساتھ بہت ہو گیا دماغ خراب دماغ خراب کر دیا ایک دن میں پاگل کر دیا تم نے اس کا ہاتھ تھا مجزد سے باہر نکالتے ہوئے بولا تو جبکہ انصر ہاں میں سر لگیا نہیں 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 میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی پہلے آپ کہیں کہ آپ نے مجھے ماف کر دیا ورنہ میں کہیں میں نے نہیں جانا کہیں پی بھی سنا آپ نے بس بہت ہوگی آپ کی نراز کہ مجھے ماف کر دے ورنہ میں بھی نراز ہو جاؤں گی وہ اپنا حادث کی گریفت سے چھڑوانے کی پر پور کوشش کر رہی تھی لیکن دارم کی گریفت سختی کیا کرو گی معافی لے کر کیوں پاپی چاہتی ہو تم کون سے میرے ماف کرنے سے کچھ ہو جائے گا جبکہ سب پچھ چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا تو کیوں یہ سب پچھ کر کے یوں اپنی جان ہلکان کر رہی ہو جبکہ تم خود بھی جانتی ہو میں تم سے اتنا نراز ہوئی نہیں کہ تمہیں یہ سب پچھ کرنا پڑے کیوں میرے ساتھ صبح سے اس دھوپے گاؤں کے کونے کونے میں خجل ہو رہی ہو کیوں اتنا سب پچھ کر رہی ہو جبکہ کچھ غلط ہے ہی نہیں ہم دورے میں سب پچھ تو نارمل ہے سب پچھ ٹھیک چلے تم چانتی ہو میں تمہارے بغیر ہی رہ سکتا تمہیں نہیں چھوڑ سکتا میرے جس بات تم سے چھوپے بھی نہیں تو کیوں کر رہی ہو سب پچھ مجھ سے پھٹ پڑا تھا آنکھ کے غصے سے سرک ہو رہی تھی ماتھے پر شکنوں کا جال تھا اس وقت کتے غصے میں وہ اندازہ لگا سکتی تھی اس کا سرک چہرہ اس بات کا گواہ تھا اسے اس کی حرکت بلکل پسند نہیں آئی کیونکہ میں آپ کو مسٹ کر رہی ہوں اندارم سائن منا مانگو آنکھ کے اس کے چہرے پر جمعے بولی یہ بات سن کے اس کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہوا دوسرے ستیارے پر جا کر بس گئے جو تم مجھے مسٹ کر رہی ہوں وہ بہت سختی سے بولا گھوٹے ہوئے لفظوں کو چھوپا کر بولا مجھے پیٹ فر آپ کی باہوں میں سونا وہ نظر جھکا ہے بولی تو کیا میں تمہیں زمین پر سلات ہوں اس کی باتیں سن کر سے مزید غصہ آنے لگا اوف دارم سے ہی آپ سمجھ نہیں رہے مجھ آپ کے پاس رہنا وہ اس کے دو قدم قریب ہوتے ہو بھائی تو میں کہہ رہا ہوں میں کونسا امریکہ میں رہتا تمہارے پاس ہی ہوتا ہوں ساتھ تمہارے کمرے میں تمہارے بستر پر ایک بار بہت سختی سے بولتا آواز کم تھی لیکن نیجم بہت زیادہ غصہ تھا پاس ہوتے لیکن ہر وقت ناراض ہوتے پاس ہو کر بھی آپ میرے پاس نہیں ہے میں آپ کے سینے پر سرکھ کر آپ کی باہوں میں سونا چاہتی ہوں آپ کے ہونٹوں کے لماس کو میس کرتی ہوں آپ کی گرم سانسے ہر روز مجھے میری گردن پر محسوس ہو کر بیدار کرتی تھی میں انسانسوں کو میس کر رہی ہوں اس کی آنکھوں سے آنسو بیہ رہے تھے جبکہ اس کی بے باگ باتوں پر بھیرانگی سے سے دیکھ رہا تھا صبح سے صرف جتنے چھٹکے دے چونکہ یہ چھٹکا سب سے بڑا تھا آپ کے لئے ساری باتیں کوئی احمیت ہی رکھتی ہوں گی لیکن مجھے عادت ہے آپ کا محبت سے چھونا میرے پاس آنا مجھے اپنی باہوں میں رکھنا مجھے خود سے دور نہ جانے دینا ہاں میں جانتی آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں میرے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں ہم دونے میں سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ نارمل ہے لیکن ایسا نہیں ہے جیسا میں چاہتی ہی جیسا پہلے تھا دارم صاحب مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ کی باہوں کی آپ کی سانس ہو کی آپ کی لمس کی میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر اپنی بات مکمل کر کے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جبکہ دارم صاحب کتنی دیرے سے دیکھتا رہا لیکن پھر اس کے اس طرح سے رونے پر اس کی چہرے پر دل فریب مسکر ہٹ بھی کر گی وہ لمحے میں اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہے اسے اپنے قریب کھین چکا تھا تو ایسے کہونا تمہیں سب کچھ ٹھیک نہیں چاہیے تمہیں تمہارا بگڑا واشوہر چاہیے اس کی گردن سے چادر ہٹا کر ہو جا بجا اپنے ہونٹوں کا بے لگام لمحے سے اس کی گردن پر چھوڑے جا رہا تھا اسے اپنی باہوں میں قید کی مکمل میں دھوشی سے بولا تھا جبکہ اس کے اپاس آن جانے پر دل خبر آ کر بیچھ اٹھنے لگی لیکن اب شہد فرار راہے فرار بند ہو چکی تھی اس نے خود بند کر دی تھی اپنے ہاتھوں سے سائنگ ہم گاؤں کے چراہے پر کھڑیں اس نے جگہ کا احساس دینانا چاہا بے شک اس وقت یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ تو گاؤں کے پیچھے بیچھتے بور مت کرو یار تب وقت پر بات کرنے کی وجہ یہ بات بول دیتی تو گھر سے ہی نہیں نکلتا اس کے نچلے لب کو دو انگلیوں میں کہت کر گئے گھر وہ اسے چھوٹے پیچھے اٹھا اس کے انداز پر لذہت چکا کہ جب پہ دارم سے اپنی جیب سے مبائل نکالتے پتہ نہیں کس کو فون کرنے مصروف ہو گئے ہاں سائر صاحب میری بات سنو تھوڑ دیر پہلے میری بیوی نے جو کارنامہ کیا وہ تم نے بھی سنائی ہوگا یہ کہنن تو آج رات ہم گھر پاپس نہیں آرہے تم سب کچھ سنبھال لینا میں اسے لے کر جا رہا ہوں اس کی اکل ٹھکانے لگانے کے لئے باقی کل تک یہ بات دب جانی چاہیے وہ اسے سمجھاتے ہو بولا تو دوسری طرف سے سائر شاہ کا بے پاک کہہ کر سنائی دیا اجسا مطلب تم دونوں ڈیٹ پر جا رہے ہو تو دنے فکر ہو کر جاؤ میں سب کچھ سنبھال لوں گا جب تک اپنے ستیا ناس کا بندو بس نہیں ہوتا تب تک سب کچھ سنبھال لوں گا بس سائر شاہیے بہت دکھئی ہے ہر ٹیم کسی دی بھی کوئی گل ہو گئی انہوں نے سوڑا پہ یہ دا پڑے ستیا ناس تھا وہ فون بند کرتے ہوئے بولا جب لیکن دارم سائی نے زیادہ دھیان نہیں دیا اس نے سچ میں سب کچھ سنبھال لیا تھا اس نے بس یہ کہہ دیا کہ دارم سائی کسی بات کو لے کر دور سے ناراض ہو گیا جس پر دور نے جذباتیوں کو مسجد میں جا کر اعلان کر دیا حویلی ڈیرہ سے کافی زیادہ فاصلے پڑتی اس لسٹ نے کیا کیا کہا تھا یہ تو کس کو نہیں پتا چلا لیکن زبانی لوگوں سے سن چکے تھے کہ دور نے مسجد میں دارم سائی سے کسی چیز کو لے کر معافی مانگی جب اس کی جذباتی پر سب لوگ ہی ہنسنس کر پاگل ہو رہے تھے اس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ دارم دور کو اپنے ساتھ کہیں گھومانے کے لئے لے کر گیا اور جلدی واپس آجا کہ شاید رات تک ہی ان کی واپسی ہو جائے اور اگر نہیں بھی ہوئی تو بھی کیا ہوا دونے کے ساتھ ہی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر اتنا کہہ کر وہ بھی چلا گئے اس وقت سب کا دھیان سانہ پر تھا جو کہ آج رات کی فلائٹ سے پیرس جانے والی تھی کس نے بھی زیادہ لوگوں پر گانڈ نہیں کیا تھا فیلہ سب کی توجہ کمر کا سرمد سارا کی ذات تھی اور ویسے بھی سب لوگ اس بات کو لے کر بے فکر تھے کہ دو جہاں بھی دارم کے ساتھ تھے جنہیں بھی کوئی پریشانی نہیں دی سانہ کو چھوڑنے کے لئے حرون صاحب نے خود جانے کا ارادہ کیا پیرس تو ان کے جاننے والے بھی جا رہے تھے ان کے ساتھ سانہ کو بھیج سکتے تھے لیکن اپنی بیٹی کے مامنے میں کسی دوسرے پر ایکین نہیں کر سکتے تھے اس لئے بھی اسے وہاں تک چھوڑنے کا فیصلہ خود کر چکے تھے جس پر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا ساری تیاری ہونے کے بعد صاحب شاہ خود ہی نے ائرپورٹ تک چھوڑا ہے تب وہ واپس لانے لگا تو سخت قسم کی بارش شروع ہوگی اسے بائے یوں چانک بے محسم بارش پر کافی بدمز ہوا اسے بارش کبھی بھی پسند نہیں تھی بلکہ اسے بارش سے چڑتی اور اسے زرہ چڑتی بارش کے بعد ہونے والی گندگی سے اسے بارش پسند تھی اور نہ ہی بارش میں بھیگنا پسند تھا لیکن اس کی محسوم لومڑی کی سوچت سے بہت الگتی زاوش تو دیوانی تھی بارش کی خود چانتا تھا اس کی ایسی آرہ سے تو اسے غصہ آتا تھا پاگلوں کی طرح بارش میں ناشتی کاتی بچوں کی جیسی حرکتیں کرتی تھی اور اس کے سامنے کہتی تھی کہ اسے گانا گانا نہیں آتا اسے ڈانس کرنا نہیں آتا جیسے اس نے تو اسے بارش میں کبھی بھی ٹھمکے لگاتے دیکھا ہی نہیں تھا اس نے دو تین مرتبہ اتفاق سے لیکن زاوش کو بارش میں ناشتے گاتے دیکھا تھا اس کے بعد اسے بچمن سے سخت نہ پسند تھی اس کا حسار وہ سرعام کرتا تھا لیکن سب نے یہ کہا کہ بچی یہ بڑھی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے کہ لڑکے تو بیسے بھی بارش کی دیوانی ہوتی لیکن ساری کو پسند نہیں تھا اس کی بیوی سے چھوٹ کر کسی اور چیز کی دیوانی ہو جائے ہاں بڑا مرنہ جینا سارا کچھ ختمکار لبے ہاں اسے جنل میں حسوس ہوتی تھی ہر اس چیز سے تو زاوش کی نظر میں اس سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی وہ جانتا تھا اس وقت بھی وہ بارش میں پاک لوگ کی طرح ناشتے ہوگی اس لئے تو وہ جلدی سے جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا اس کا بس چلتا تو بارش کے ایک کترہ بھی اس کے وجود پر نہ کرنے دیتا کیا بتا رہے ہیں گاڑی کیوں نہیں چل لی کیا گاڑی خراب ہو گیا تو کب سے باہر بارش میں گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسے باہر نکلنے سے صاف منہ کر چکا تھا اسے ہرگز نہیں لگا تھا کہ اس کی گاڑی اسے بیچ راستے میں اس طرح سے دھوکا دیا جائے گی لیکن ایسا ہوا تھا اس کی زنگی کے پہلا اتفاق داریمشاہ کی فیوریٹ گاڑی نے اسے دھوکا دیا تھا اور اسے افسوس بھی تھا کیونکہ گاڑی سے تین سال سے بہت عزیز تھی اور سب کی اتنے بار کیا نہیں کہ باوجود بھی اس نے گاڑی نہیں بدلی اور آج دھوکے ساتھ زنگی کا سب سے خوبصور سفر کر رہا تھا کہ اس گاڑی نے اس کو چھوڑ دیا خراب ہو گیا پتہ نہیں کیا موت پڑی اسے لیکن چل نہیں لی اور ایک بار پھر سے سٹارٹ کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہو بولا تو آپ ساہیر اداسان کو فان کر کے دوسری گاڑی مانگ بانے تاکہ ہم واپس جا سکے رات کی کیارہ بچ رہے ہیں اور ہم اس جنگل میں نہ جانے کیا کر رہے ہیں وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کیونکہ کہنے لگی کیونکہ رات کی کیارہ بچ رہے تھے وہ دینر کر کے لوٹی اس کا ارادہ اسے دینر پر لے کے جانے کا نیبل کے تنہائی کی جگہ پر لے کے جانے کا تھا کہ دور کو بھوک لگے اور ابھی تی تیر کو سے جانے کے بار اس کا رات سے واپس لے کر جانے کا تھا لیکن گاڑی میں خراب ہوں گے جانم سے اگر یہاں پر موبائل سرویس ہوتی تو میں سب سے پہلے اپنی گاڑی کے لئے کوئی مکانک بلا تھا کیونکہ مجھے گاڑی بہت زیادہ پسند ہے یہ میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے پچھلے تین سال سے کسی اور گاڑی میں سفر نہیں کیا اور جہاں تک پاہ تک گھر جانے کی تو گھر جا کر بھی ہم نے اپنے لمحاتی خوبصد بنانے دی یہاں ایک چھوٹا سا ہوتلا وہاں چلتے ہیں صبح تک مکانکی سے کوئی ٹھیک کر دے گا اس نے کوئی سوچتے ہوئے کہتا تو دل نے فوراں ہاں میں سر لائے اس حضارم کے ساتھ وقت کے جانے میں کوئی اتراز نہیں تھا لیکن چل کر اس بارش میں کہی جانے اس نے سوچ کری چھوڑ چل گئے کیوں نہیں تم تمہارے قدموں کو تکلیف تمہارے قدموں کو تکلیف ہوگی جانم سائن مجھے خود بھی اتراز ہے یوں بارش میں تمہیں زمین پر چلنے دینے پر میں جانتا ہوں تم بارش میں بھیگنا پسندی لیکن آج بھیگ لو میرے ساتھ اپنی اجرہ کو پوری طرح اس پر پھیلاتے ہوئے آئیس ترسیس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھر کر اس گاڑی سے نیکار ہوتے ہاتھ میں پکڑی ریموٹ سے گارلوک انلوک کر چکا تھا وہ لمحے پوری طرح پھیک کر کسینے میں چھپ گئے دارم سائن ہم یہی گاڑی میں رہ لیتے ہیں اس کی گردن میں مجھ چھپاتے بہت کام آواز میں بھولی تو دارم سائن کے لبوں پر دل پر مسکرہت شاہ کی آت کی رات میں کلمہ کے لئے بھی تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا تو میں لگتا کہ آج کی رات میں گارلوک پر بات کروں گا آج تم نے خود مجھے پکارا اظہار کیا کہ تمہیں بھی میری قربہ تسیز ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنی جس پاتشتہ سے مہکانے کی وجہ اس گارلوک اپنا وقت سائن کروں ایسا ممکن نہیں وہ قدم اٹھاتا ہے اسے خود میں قید کی نہ جانے کہاں پلکر جا رہا تھا جبکہ وہ اس کی بات ہو کی کہہ رہا ہے کہ وہ سمجھ کس کسی میں اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو اسے کہیں پر بھی نظر نہیں آئی اسے رہ گئے شاید وہ اس کے انتظار کر رہی ہو گی لیکن اسے بیٹ پر نہ پاک اس کے ماتے پر شکنے نمائے بھی تو وہ کیا بارش میں تھی اسے سوچے اسے گصہ آنے لگا تیری سے بالکنی کی جانے پڑ گیا اس نے ابھی باہر قدم رکھا تھا کہ دور سے گانے کی آواز آئی سب سے ہو کے بے خبر میں ناچوں آج ایک دم پر فیکٹ سٹیپ پہ سٹیپ ڈانس کرتی اپنی مستی میں مگندی جب اچانک ہی گھوم کر اس نے تھمکا لگانا چاہا کہ اچانک سامنے کھڑے آدمی سے بری طرح سے چکر آئے اس سے پہلے کہ وہ نیچے زمین پر گٹ دی وہ اسے کمر سے دبوچ کر اپنے بہت قریب کر چکا تھا جھڑکنوں کا شور ایک ساتھ اٹھا ایسا محسوس وجہ سے سائی شاہ کا دل اس کے سینے میں دھڑکنے لگاؤ کب سے چلتی زبان جی سبتار اسے چاہ چپ کی کیا ہوا چپکی ہوگی تمہیں تو گانا آتا ہی نہیں ہے تھا اور نہ یہاں پر ڈھنکے لگائے جا رہے ہیں میرے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے تمہارے پیٹ میں میرے سامنے ڈانس کرتے ہوئے تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے سخت نیگاہوں سے اسے گھوٹتے ہوئے کہہ رہا تھا جبکہ زابش کی اوپر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے رہ گی کیا تمہیں نہیں بتا کہ مجھے پارش پر بھیگنا اور بھیگ گئے وے لوگ کتے زیادہ نا پسند ہیں اس کے بھیگے وے وجود کو پورے استحقاق سے دیکھتے ہوئے استحقاق سوال کرنے لگے جبکہ زابش اس کی نظر سے خبر آ کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن سامنے کڑا شخص اسے آج بھاگ میں نہیں دیکھا وہ یہ بھی سمجھ کی تھی جو ہی تو گائز یہاں پہ ہماری اپیسوڈ اپنے اختتام کا پہنچی کسی لگے آپ کا اپیسوڈ اپنے رائے کا ضرور اسحار کیجئے گا ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کو اینڈ کریں گے نور السحر بالکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں ایک سجیشن دینا چاہ رہی تھی کہ اس کے بعد جنونیت پڑھیں اگر آپ چاہیں تو وہ ایزی ہے لانگ ناول ہے ریکویسٹ نہیں کی میں نے آپ نے پہلے بھی پوری نہیں کی میں نے کون سی ریکویسٹ پوری نہیں کی آپ کی مجھے نہیں یاد اور انشاءاللہ جنونیت بھی ضرور پڑھیں گے بس ابھی آپ کو پتہ کہ ایک لانگ کے فوری بعد میں ایکسٹر لانگ دوبارہ سٹارٹ نہیں کرتی میں تھوڑا سا گیپ لیتی ہوتی ہوں تو پھر انشاءاللہ جنونیت بھی ضرور پڑھیں گے کیوں نہیں پڑھنا ہم نے زلفی شاہ خان سوری 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 یار میں کمنٹ نہیں کر پا رہی ہوں جائے کہ گھر میں میری نند لوگ آئی ہیں اس میں بیزی رہتی ہوں میں ناول تو پورا پورا سنتی ہوں بہت اچھا ناول ہے میں نے اپنی سسٹر کو بھی بولا ناول سننے کے لیے اور وہ بھی آپ کو بہت سنتی ہے سننے بھی لگی ہے اس کو بھی بہت اچھا لگتا ہے آپ کے ناول میں نے اس سے بولا ہے کہ تو بھی کمنٹ کر دیا کر پر پتہ نہیں وہ کرتی ہے کیا نام آپ کی سسٹر کا کون ہے آپ کی سسٹر روز روز ہمارے لئے ناول پڑھلنے کا بہت بہت شکریہ جب آپ کے گیسٹ جائیں ریگلر ہو جائیے گا ابھی آپ اتنا ٹائم دیں گیسٹ کو اور ناول سننیاں کریں لیکن جیسے آپ ہی ہوں تو واپس اپنے بیکٹو روڈین آ جائیے گا سی اچھا اپیسوڈ تھا تینکیو ملک سبا والیکم اسلام ورحمت اللہ برکاتہ آپ بھی بہت انٹرسٹنگ تھی تینکیو اماس کان تینکس ڈیئر می فیورٹ ویلکم آپ ہے حیات کی بات کر رہے ہیں آپ میر خان الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں کیسی ہیں ناول بہت اچھا چاہ رہا ہے دارم اور سانان دونوں واپس آگئی رات کو مسکان کے پاس چکیا تھا وہ سانان سائن تھا کوئی ماری نہ دیا اس کو نور کو بھی نیو فون مل گیا اب دارم سائن کا جینا دوپر کر دے کی فون کر کر کے بچاری معصوم سی لومڑی کی فاکس کی لائف میں دکھ ہی دکھ ہے من لگا کر بچاری نے کریلے بھی بنائے ہے تب بھی سننے کو کیا ملا زاوش بھی ساہر سائن کو چھٹکے پر چھٹکا دے رہی ہے کہیں یہ کہہ کر کے سموکنگ کرتے ہوئے بڑے پیارے لگتے ہو آپ آپ آگئی اتنے آگئے مجھے بھی پسند سموکنگ کرنے والا انسان ہاں یہ مجھے بھی بہت پیاری چڑھتی ہے مجھے سموکنگ سمرہ کتی کھٹی ہے وہ میں نے یعنی پیسے کے سامنے اپنی اولاد بھی کچھ نہیں ہے اس کے لئے اوڑال اپیسوڈ بہت ہی مزے کر تھا بہت مزا ہے سن کر تینکیو ویری مچ ٹیئر اللہ آپ کو امیشہ خوش رکھیں آمین سمامین جزاکاللہ اللہ حافظ ٹیئر ویلوگ زبردست اپیسوڈ پلیس نیکس اپیسوڈ جلدی آجی انشاءاللہ ڈیلی رات کے ٹائم آتی ہے انشاءاللہ آپ کو جلدی اپیسوڈ مل جائے گی سید فہیم کازمی ویری نائس تینکیو میر خان والیکم اسلام دیار اپی اپیسوڈ ہمیشہ کی طرف بہت بہت انٹرسٹنگ تھا تینکیو بہت مزا ہے سنکر زبردست آؤٹس ٹینڈنگ مزا آگیا سنکر تینکیو ویری مچ آج لانگ کمنٹ نہیں کر پاؤں گی کیونکہ آج کی دعوت میں میں گئی تھی نا ہم سب لوگ تھگے بہت زیادہ چلو کوئی نہیں آپ کل کرنے نا لانگ کمنٹ ایک تو ہمارے خلقے بچے پارٹی سب بھالتے سب بھالتی تھک جاتا سب کوئی بھائے بچے واقعے بہت انکرتے ہیں بہت انکرتے ہیں اللہ بلیسیو آمین